چھپن سیکنڈ بابو صرف چھپن سیکنڈ جی ہاں پاکستانی فائٹر نے بھارتی فائٹر کو چھپن سیکنڈ میں یاد دلائی اس کی نانی یہ میکسٹ مارشل آرٹس ایم ایم اے کا مقابلہ سنگاپور میں ہوا اس کا نام پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ان کو سراہ اور میچ جیتنے کے بعد جب وہ پہنچے پاکستان تو کراچی ایرپورٹ پر ان کا ہوا والحانہ استقبال تحریک انصاف کے راکین اسمبلی اور شہری پہنچے تھے بڑی تعداد میں اور کیوں نہ کرتے ایسا کیونکہ احمد مجتبہ نے وعدہ پورا کیا انہوں نے کہا تھا یوم ایک جہتی ہے کشمیر کے دن جو ہونے والا مقابلہ ہے اس میں وہ شکست دیں گے بھارتی کھلاری کو اور انہوں نے جو کوشش کی اس میں ہوئے وہ کامیاب نہ صرف انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا یہ دعویٰ کیا تھا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک منٹ سے کم ٹائم میں کسی بھی کھلاری کو زیر کر سکتے ہیں اور یہ جذبہ یہ کانفیڈنس ایک فائٹر کے اندر ہو تو پھر کیا چھپن سیکنڈ میں تو کہتی ہے چھپن سیکنڈ سے بھی کم میں احمد یہ کام کر سکتے تھے صدرہ یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو فتح حاصل کریں گے وہ کشمیری عوام کے نام کریں گے تو یہ کشمیری عوام کے نام ہے ان کی فتح آج احمد مجتبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے احمد کانگریجولیشنز فرم ٹیم نیادین اینڈ سما ٹی وی ویلکم ٹو دے شو پلیز شیئر کیجئے گا زیرا یہ بڑا بڑا مقابلہ آپ نے جیتا ہے تاثرات کیا ہیں کتنی خوشی ہے دل کتنا مطمئن ہے کہ جو وعدہ کیا تھا خود سے وہ پورا کیا سب سے پیدے تو میں زیادہ تالا کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہیں مجھے اس گ сов ج Är کابل سامجھا کہ میں نے پاکستان کو ایک ہائی لیvel町 Pom optimizing وارے امی slack�� کا منٹ حرامل عامل پاکستان التي شملت کی وجہ شرائی کشمیری روگوں کو اور اپنے پاک آرمین کے جوانوں کو اور میں ونس اگین یہ فائٹ ڈیڈیڈ کرتا ہوں اور فائٹ کے بعد بڑا اچھا رسپونس بل ہے فیم شیم سب کچھ مل رہے لیکن میں اس ٹائپ کا پر سن نہیں ہوں کہ مجھے فیم کی بیچھے باگنا ہے یا پیسوں کی بیچھے باگنا ہے یا لگشری ڈائف کی طرف باگنا ہے میرا ایم بچھو رہا ہے میں بار بار ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں we need the financial sponsorship we want کہ government support کرے private company support کرے multi-national company supports کرے اسی یہ ہوگا کہ ہم اچھے کیمپ سلے پائیں گے i'm trying to get in touch with khabib the ufc superstar and i'm trying to get in touch with this coach تاکہ میں وہاں جا کے training کر سکوں high level fighters کے ساتھ training کر سکوں اور پاکستان کا نام بلندی سے نہرا سکوں لگی وہ تک possible ہے جب میرے پاس financial sponsorship ہوگی اس کے بعد جو ہمارا upcoming talent ہے upcoming fighters ہیں ان کا ہم polish کر سکتے ہیں it's all about the financial sponsorship تو احمد جو مطالبہ آپ کر رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر چونکہ خود بھی ایک سپورٹس من رہے ہیں آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں آپ ان سے کہیے ان کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں جی پلکل آئے ہاں رویکیسٹ اور ہمیں پرائم منسٹر کی ضرورت ہوتی ہیں اور ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر لاکھنا اس کے باری کے پر اپنے روحات و صرف آپ انہوں کو بہت کر سکتے ہیں اس کا شکریہ ہمارے فیتر پلائنس کیا ہے ہماری جو جو ہوت ہے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں بیک서 میں آئے جو ہوت ہے ہم ہے کہ اے روحات کے لئے ہیں ایس جا کہ اے اور پاکستان کہ ہم ایک اچھا فرحال کی طرف جانس جا سکیں ہم لوگوں کے اندرین بے یہاں کیا ہے کہ آپ اس سے آپ کے اندر مکس مارشل آرٹس کرنے کے لئے مکس مارشل آرٹس کرنے کے لئے یہ نہیں فائٹنگ کہ دہภی اٹھ رہاستانا راپکو سٹ کہے ہمارے مرحل خود سٹ بندگ ہوں لگتا ہے کہ ہمارے مرحل خود سب Grav اپنے مرحل خود مرحل خود ہماری ساتھ ہماری لوگ نہیں ہیں میرے پریشیشن سے اور دالی سے اور کرمینڈگ سے ہمیں خوشی تو ہو رہی کہ لوگ ہماری ساتھ ہیں نیکنے بعد اس کا فائدہ نہیں ہوا فائدہ کس طرح نہیں ہوا کہ ہمیں рینشل فائدہ warsتrey نہیں جانے جب ہم نے جانے ج bin نہیں بنی فائدے میں پانی گا pe détok دائachen دیگئے اسے گھر ری Beatles ت Mengیکی مسئل ہوا یہاں یہاں انگرے ہیں تو خیاجہ سا بڑا بات احمد آپ کی بلکل بجا ہے اور میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب یہ سن بھی رہے ہوں گے پیغام آپ کا احمد جب بھارت سے مقابلہ ہوتا ہے کیا جذبہ لے کر آپ رنگ میں اترے تھے کیا پہلے سے آپ نے سوچ رکھا تھا کہ بھارت کو تو نوک آؤٹ کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے کہ ایک مثال بن جائے دیکھیں بھارت کے ساتھ بلکل ایسے یہ بڑا پریشر تھا اور میرے اپنی ڈریننگ دیو کی اپنے پرنٹس کے ساتھ پیزان زین کے ساتھ میری ٹیم کےکس اور انہوں نے کافی سپورٹ تھی اور میں ریڈی تھا اور دیکھیں ایم اے میں ایک ایسے سپورٹ ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی ٹائم بھی کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ تالہ کا شکر ہے میرے اندر ایک ایمان کی طاقت تھی اور پاکستان کو جیٹانے کا ایک جذبہ تھا اور میرے ایک پیشن تھا کہ میرے یہ سپورٹ کرنا ہے اس ساتھ یہ ایک کی حاصل کرنی ہے پورے پاکستان کے لئے جو کہ بہت ایک پورٹ ہے اور اللہ کی طرف سے فیتھ فیوری کو کشمیر ڈے پہ ہی میں نے یہ چھوٹا سا تحفہ عبام کو اور کشمیر کو روح ہوتی ہے بہت خوبصورت تحفہ آپ نے دیا ہے اب مجھے بتائیں ماشنا پڑے خوبصورت ہیں آپ آپ کے لکس کو لے کر بھی بہت ڈسکشنز ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے جی ولورین آپ بالکل ویسی لکس ہیں آپ کی اس لک کو لے کر اور جو تفسریں ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر اس سے مطالق کیسا محسوس کرتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے بلورین تو میرا تکیبنا آٹھ سال سے یہ جلد رہنی کنیم مجھے خوشی ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا اچھا نام رکھا ہے منتو شتبہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے بے شک تو آئیم بلیسٹ رائیٹ ناو لیکن یہ اچھا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ بلورین ہیں اور اور آئی ہوپ کہ نیر فیچر مجھے اچھے ایڈز پیچھ لے اور میں پاکستان کے لئے کچھ کر سکوں مزید اسلام کے لئے کچھ کر سکوں تو یہ سب کچھ تاپاسی بل ہوگا جب ہم سب سپورٹ کریں گے اپنے ٹیلنٹ کو آپ جس طرح سے خود دیس خواہش کا احسار کر رہے ہیں احمد کہ آپ کو ایڈز ملنے چاہیے کیا ابھی تک اس لسلسلے میں کوئی آفر ہوئی ہے کوئی ایڈ کی آفر ہوئی ابھی تک میں بیٹ کر رہا ہوں میری ٹیم بیٹ کر رہی ہے کہ ہمیں ایک بھی آفرز آئیں اور ہم اس کو کریں تاکہ ابھی ایم دی ریل فیسل آف یوڈ یوڈ وارنس می کہ میں کچھ کروں احمد بولورین کے پنجے سے تو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر روڈز نکلتے ہیں آپ کے پنجے سے کیا نکلتے ہیں کہ ہمیں روڈز ہونے نکلتے ہیں اور ہمیں اپنا پنجا بھی دکھائے پنجا تو یہ ہے اس میں روڈز نہیں اس میں بہت کچھ ہے اس میں ایک مسلمان ہونے کی طاقت ہے اس میں جذبہ ہے اس میں ساری سیکرفائزز ہیں اس میں خون پسین ہے اس میں ماباد کی تربیت ہے اس میں بہت کچھ ہے احمد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ بہت اچھا لگا ہمیں آپ سے بات کر کے اور اس وقت ترجمان بلوچستان حکومت لیاکت شاہوانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے لیاکت صاحب جب احمد باپس آئے احمد مجتبہ تو آپ نے ان کو کافی اپریشیٹ کیا اور انہوں نے اپنی جیت کشمیر کے نام کی جیت کر لیکن ان کے کچھ مطالبات ہیں وہ کچھ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جارہا جس طرح سے ان کو ٹریننگ چاہیے آگے جانے کے لیے مزید مقابلے لڑنے کے لیے کیا اس سلسلے میں ہمیں کرنا چاہیے کیا اس سلسلے میں آپ کریں گے کیونکہ آپ نے خود ان کو بہت اپریشیٹ بھی کیا جی ملکل ہم نے اپریشیٹ کیا وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب نے جس دن پانچ فر ویڈوی کو انہوں نے اپنے جو بارتی عریفے اس کو ناک آؤٹ کیا اور اپنے اس کاوش کو اس کامیابی کو کشمیری بینوں بائیوں کی نام کر دیا تو ہم نے تو اسی وقت بڑا اپریشیٹ کیا اور پھر ظاہر ہے ان کا تعلق کوئٹہ بلوستان سے ہے ہمارے تو خوشیہ دو بالا ہو گئے اور کل ہم کل ہم صبح پہنچے تھے ائرپورٹ میں خود پہنچا تھا ہمارے منسٹر صاحبان پہنچے تھے آفیسرز پہنچے تھے آفیشلز پہنچے تھے کل آپ یقین جائیں ائرپورٹ روڈ پہ سیلیبریشن جیوبیلیشن جیشن کا سما تھا اور بڑے خوبصورت انداز میں ہم نے اس کو ریسیب کیا احمد مجتمع بائی کو پھر ریلی کے شکل میں جو انہوں نے ڈسکس کیا یا جو انہوں نے ڈسکس نہیں کیا از خود تیم صاحب نے ان کو بلکل اوپن اب یوں کہے کہ بلیک چیک ان کو دے دیا اور انہوں نے کہا کہ احمد مجتمع آپ کو جو بھی بلوستان گورنمنٹ سے سپورٹ چاہیے ام آزر ہے اور آپ کو اکیڈمی بنا کے دیں گے کوئٹا میں ملکی سطح پہ آپ کہیں بھی کیمپ لگانا چاہتے ہیں اپنے فن کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں بلوستان گورنمنٹ آپ ساتھ رہے گی آپ ہر جگہ بلوستان گورنمنٹ کو اپنے ساتھ پائیں گے اور کل پھر سی ایم صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد جب احمد مجتمع صاحب نے سی ایم صاحب کے ساتھ جات میڈیا ٹاک کیا اس پہ آپ سنیں انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا بلکہ صرف شکریہ آدھا کیا کیونکہ کچھ میرے خیال میں شکوہ شکایت کی گنجائش ہی نہیں تھی کوئی ایسا مطالبہ کل رہ ہی نہیں گیا تھا اور انہوں نے شکریہ آدھا کیا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف احمد مجتمع بلکہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو کوئٹہ سے تعلق کرنے والے باکسر ہیں وسین جی وہ انٹرنیشنل ٹورنمنٹ جیت کر کوئٹہ ہے اسی طرح ہم نے اس کے اس ٹکوال کیا ریلی کی شکل میں اس کو لائے اور اگلے ہی زیرون کو ایوارڈ بھی دیا گیا پانچ لاکھ رفے سیم صاحب نے کیش دیئے اس کو لاسٹ ون جب وہ لاور میں ایک ٹوٹرامنٹ کیل میں آئے اور وہ ٹوٹرامنٹ کیتے تو اس وقت بھی بلوشتان کے چیف سیکرٹری اور ہمارے منسٹر وہ وہاں پہ موجود ہے بیس لاکھ رفے سیم صاحب پہلے ہی دیاکت صاحب ویریلی افریشیئیٹ کہ آپ نے اتنا کچھ ان کے لئے نہ صرف اناؤنس کیا آپ نے یقین دہانی کروائی کہ وہ ٹریننگ سینٹر بنانا چاہتے ہیں تو وہ کریں فائننشل ہیلپ جو ان کو چاہیے اس کے لئے بھی آپ نے اناؤنس کیا اس کے لئے تو بہت اچھی بات ہے آپ نے یہ کیا لیکن لاکھت صاحب آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک قومی ہیرو جو پاکستان کا نام بناتا ہے اس کو ڈیمانڈ کرنے کی آخر زرورت ہی کیوں پڑتی ہے ہمارے ملک میں کوئی ایسا انسٹیٹویشن کیوں نہیں ہے ایسے اقدامات پہلے سے کیوں نہیں ہے یہ بالکل JEFF ہے اور یہ سوال جو اہنا اکثر پوچا جاتا ہے کہ ایک انسٹیٹویشنالائز میکنیزم اپنے طور پر ٹائلٹ کیوں نہیں کرتی پرووٹ کیوں نہیں کرتی سپورٹ کیوں نہیں کرتی پروٹیکٹ کیوں نہیں کرتی پروژیکٹ کیوں نہیں کرتی یہ امپورٹنٹ سوال ہے یہ اصل میں ایک تو ایک گورنمنٹ پر جو سپورٹس کا ادارہ ہے یوتھ افیرز کی ڈپارٹمنٹس ہیں ان اداروں کو اپنے پاؤں پر کڑا ہونا ہوگا اور جہاں جہاں ان کو ٹیلنٹ نظر آئے اس کو از خود پروموٹ کرنا چاہیے اب تو چلے وزیراعلا بلوشتان جو اجام کمال صاحب از خود ایک سپورٹس پر ان کا شگف ہے اور سپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں لیکن امیشہ ایسا نہیں ہوتا افراد آتے جاتے ہیں لیکن ادارے جہاں وہ مستقل انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں اس طرح ادارے ہم بنا رہے ہیں بلوشتان میں ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو سپورٹس کا میکمہ ہیں اس میں جو گرانٹس ہیں مختلف سپورٹس ایسیشن کے اس کو ہم نے پڑا دیا ہے اور اسی طرح جو ہمارے فنکار ہیں بہت سارے فنکار جو ہے ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش گارمنٹ اور بلوشتان کی دانب سے کی جا رہی ہے بلکل چھیک ہے ایسے معاملے پر آج ہم بات کریں گے جو شویب کسی ایک شہر کا نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ایک ہی جیسا معاملہ ہے گدہ گری کا معاملہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے جس کو بھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا اور آج ہم پوشش کریں گے کہ ایڈریس کیا جائے اس کو گدہ گروں سے پاک ہوگا پاکستان کیسے اس پر تو بات کریں گے لیکن جو گدہ گروں کی ہم بات کریں تو شہر شہر صورتحال کیا ہے مختلف شہروں کی صورتحال آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور سب سے پہلے لے کر چلیں گے ملتان یہاں سے خبر یہ ہے کہ گدہ گروں کے پورے کے پورے خاندان ہیں یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بیزنس ہوتا ہے جو کہ پھر خاندان در خاندان چلتا ہی چلا جاتا ہے تو بلکل ایسے ہی ہے شہر کے ہر مقام پر گدہ گر دکھائی دیتے ہیں ہمارے نمائند راشد حمید ایک ایسے شخص سے آپ کو ملوائیں گے جس نے ساری زندگی بھیک مانگی اس کے جو بڑے تھے وہ بھی بھیک ہی مانگتے تھے یعنی اس کے بعد جو آئیں گے وہ بھیک مانگیں گے لیکن اس کو ہم نے روکنا ہے یہ آخری شخص ہو اس خاندان کا جس نے بھیک مانگی ہو اس پر آج ہم کریں گے بعد لیکن پہلے آپ ملتان کی ریپورٹ دیکھئے ملتان میں نسل در نسل خاندانی گداغروں نے پنجے گارڈ رکھے ہیں ایسر سالہ بابا پیر لواتے ہیں جس کی ساری زندگی بھیک مانگتے گزری ہے بڑے عقصے تو ہمارے پیو دادس علاق کے یہی کام دھندہ چل رہا ہے مانگتے ہوں تو کھا لیتے ہوں نہ مانگیں تو گزارہ نہیں چلتا نہ ہمارے پاس کو چھتے نہ کو زمینے نہ کو مکانے مانگنے سے گزارہ چلتا جو دیتا اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا ہمارے باپ بڑاڈا نے بھی کوئی پڑھائی نہ کیے نہ کرائی ہے ہمارا یہی ذریعہ مانگنے کا سپیشلی جو خاندانی بیکاریاں جو پرفیشنل بیگر ہیں پچھلے ایک سال کے دوران ہم نے بارہ سو ایسے زائد کیس نے مٹائے ہیں ہم نے بچوں کو اور جو ان کے ساتھ جو مافیا تھی انہی خلاف کاروائیاں کی ہیں بچے ہوں یا بڑے بھیک مانگ کر پیسہ جمع کرتے ہیں اور انہی پیسوں سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے انتظامیہ کی کاروائیاں لاکھ سہی لیکن گداگروں کی تعداد کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو جیسے ناظرین آپ نے یہ ملتان کی ریپورٹ دیکھی ہے فیصلہ بات کی ہم بات کریں گے وہاں پہ بھی حالات ایسی ہیں اور ایک اہم چیز اس میں شویب یہ ہے کہ ایسے سے جملے استعمال کیا جاتے ہیں خاص کر بچوں کو ایسی ٹیگ لائنز بھی جاتی ہیں بولنے کے لیے کہ وہ آپ کو ایموشنل کر دیتے ہیں ایسے سے انہوں نے کانٹنٹ تیار کر رکھے ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے ایک تو یہ کانٹنٹ صدرہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ریپیٹ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں سن ٹائمز آپ زد چھوکے کہ یہ چلا جائے تو آپ اسے بھیک کے لیے فیصلہ بات سے عثمان صدیق نے ایک بھیک مانگنے والی بچی سے بات کی ہے جس کے مطابق وہ رزانہ آٹھ سو سے نو سو روپے اکٹھے کر لیتی ہے وہ یہ کیسے کرتی ہے کس کس مقام پر جاتی ہے کتنے گھنٹے بھیک مانگتی ہے کیا باتیں عثمان صدیق نے اس سے کی ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں مشہور شہر اشارے اور بڑے چوراہے سب جگہوں پر ہی بیکاریوں نے ہے پنجے گاڑے فیصلہ باد میں دو سے دس سال کے بچے اس دندے کا اہم کردار ہیں جو سارا سارا دن ان سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں کچھ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ سارا دن یہاں پر بھیک مانگتے ہیں کیوں آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں سکولوں میں کیوں نہیں جاتے بیٹا کب سے یہاں پر بھیک مانگ رہے ہو سب سے پہلے اپنا نام بتاؤ کیا نام ہے میرا نام آشا ہے کہاں سے آئے ہیں آپ کب سے بھیک مانگ رہے ہیں اسی مجبوری تو بھیک مانگ رہے ہیں ساتھے پہ ان فاجل پہ آئے دا سی دوائی لانے اپنے پودی بہن بھائی ہو کب آتے ہو یہاں پہ اور کتنے پیسے کٹھے کر لیتے ہو بھیک سے آٹھ نو سو کٹھا کر لیتا کب آتے ہو کب آبیوں دائے دا ماہوں دیے کر لیتا کتنے بجے آ جاتے ہو یہاں پہ صبح اور کب تک رہتے ہو یہاں سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہو سوتے تاک سوتے تاک صبح کتنے بجے آتے ہو یہاں پہ بھیک مانگنے کے لیے جارہ بجے پیسے کٹھے ہو جاتے ہیں یہاں سے ڈر نہیں لگتا اتنا رش ہوتے ہیں سڑکوں پہ گاڑیاں آتی اور آپ ان پہ جا کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ بلکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کافی زیادہ تعداد میں ہیں یہ ایک شہرہ نہیں فیصلباد کی ہر شہرہ پہ یہی صورتحال ہے ستیانہ روڈ جڑاوالا روڈ جنگ روڈ پھر جو بھی مشہور اشارہ ہے فیصلباد کا وہاں پہ ان بچوں کی بہتات ہیں اور ہر بچے کی اسی طرح کی کہانی ہے کسی کے والد کو شوگر ہو گیا ہے کسی کے والد کو فالج ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو خواتین ان کے ساتھ آتی ہیں جو ان کی مائیں ہیں ان کی بھی اسی طرح کی کہانیاں ہیں کسی کا شہر جو ہے وہ نشائی ہے بچے ہیں مسوم بچے ہوں رات کا کافی زیادہ ٹائم ہو جاتے ہیں اب بھی کافی زیادہ وقت ہو چکا ہے یہ بچے سڑکوں پہ اسی طرح موجود ہیں تیز رفتار ٹریفک ہوتی ہے لیکن یہ بچے بے خوف ہیں بھیٹ مانگتے ہیں ان میں سے اکثر بچوں سے ہماری بات ہوئی کوئی بھی سکول نہیں جاتا سب کا یہی کہنا ہے کہ چھوٹے ہوتے سے ہی عادت نہیں ڈالی والدین نے والدین نے بھیٹ مانگنے پہ لگا دیا دو سے دس سال بارہ سال کی یہ بچے ہیں محنت مزدوری نہیں ان کے والدین کرتے تو ان کو بھیٹ مانگنے پہ لگا دیتے ہیں اور ان بچوں کے مطابق سارا دن بھیٹ مانگنے سے ایک بچہ جو ہے وہ آٹھ سو سے ایک ہزار روپے تک کما لیتا ہے اور گھر لے کے جاتا ہے خواتین ہیں گودیوں میں بچے اٹھائیں ہوئے ہیں یہ بچے سڑکوں پہ بھیٹ مانگ رہے ہیں یہاں پہ فیصلباد میں جو ان سے متعلقہ محکمے ہیں جو فیصلباد کی زلح انتظامیہ ہے ان کو بھی یہ بچے نظر آتے ہیں کہ سڑکوں پہ یہ بھیٹ مانگتے ہیں سوشل ویل فیئر کی اداریں ہیں پھر اس کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی آتھارٹی یہاں پہ موجود ہے لیکن کوئی بھی ایکشن ہی ہوتا ان بچوں کو نہ تو اپنی کسٹڈی میں لیا جاتا ہے کہ ان کو سکول بیجا جائے بلکہ یہ بھیٹ مانگتے ہیں اور سرعام مانگتے ہیں حسابات کی زلح انتظامیہ نے کچھ عرصہ پہلے اس حوالے سے فلان بھی منایا کام ہے بھیٹ مانگ رہے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی سکول نہیں جاتا تو جس طرح ہم نے آغاز میں بات کی تھی کہ یہ کسی ایک شہر کا نہیں بلکہ شہر شہر کا مسئلہ ہے لیکن یہاں پر یہ منشن کرنا ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو کہ مجبوری کے تحت بھیٹ مانگتے ہیں جو مستحق بھی ہیں کہ ہم ان کو اپنا صدقہ و خیرات دیں ان کی مدد کریں وہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کی عادت ہو چکی ہے گدہ گری کرنا بھیک مانگنا ان کی وجہ سے مستحق افراد سافر کرتے ہیں اور اس میں ایک بڑی سمجھنے والی بات یہ بھی ہے شوئب کہ ایسے لوگ سیزنز کا انتظار کرتے ہیں سپیسیفیک سیزن انہوں نے بنائے ہوتے ہیں جس میں ان کی بڑی تعداد نکل کر سامنے آتی ہے اور جب بات آپ سیزن کی کر رہی ہیں صدرہ تو سپیشلی ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک اس کے بابرکت مہینے میں ابھی دو ماہ باقی ہیں لیکن ابھی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے شہروں میں گدہ گر سڑکوں پر نظر آنے سپیشلی گجرہ والا کی بات کر لیتے ہیں خواتین اور بچے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس جگہ پہ نظر آ رہے ہیں اور بھیک مانگتے دکھائی دے رہے ہیں گجرہ والا کی مختلف مارکٹس کی صورتحال کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں مبارک کے بابرکت مہینے میں ابھی دو ماہ باقی ہیں لیکن ابھی سے ہی گجرہ والا کے مختلف بزاروں اور مارکٹوں میں گدہ کر ہماتین اور بچوں اور بچوں کا تاندہ بننے لگا ہے گجرہ والا کی مارکٹوں کی کیا صورتحال ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے بچوں کو یہ لے کے آتے ہیں یہاں پہ مانگنے کے لیے اور اتنے پیچھے پڑ جاتے ہیں جب تک ان کو کچھ دو نہ یہ جانے نہیں چھوڑ دے بیک مانگنے والے بہت زیادہ تعداد ہوگی جن میں بچے ہیں ہجڑے ہیں اور کیا نامے عورتیں ہیں عورتوں ہیں بہت زیادہ لوگوں کو تانگ کرتی ہیں اور جسی وجہ تھی ہم بہت پرشان ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی ہے خواتین بھی ہیں اس میں بچے بھی ہیں سب جب تک بھی ان کو دیں آپ اس یہ پیچھا نہیں چھوڑ دیں پہلوانوں کے شہر کی صورتحال آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے گدہ گرہواتین اور بچوں نے شہریوں کی مت مارکی ہے محسن خالد نے ہمیں رپورٹ کیا گجناوالا سے اور جب ہم بات کریں بھیک مانگنے کی جب بات ہم کریں گدہ گروں کی تو اس کے رجحان کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے اس وقت سیول سوسائٹی نے ایک مہم کا آغاز کیا ہے اور اس مہم کا نام ہے پیسے نہیں کھانا دو کیا اس سے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکے گا اس اہم معاملے پر آج ہم بات کر رہے ہیں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے شہر پرسن پنجاب چائل پرٹیکشن بیورو سارا احمد سماجی کارکن ہے آپ رانہ آصف حبیب صاحب آپ کو بھی ویلکم کہیں گے سارا آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا تھوڑا سے بتائی گا یہ جو مہم کا آغاز ہوا چند روز پہلے ہم سوشل میڈیا پر بھی اس سے مطالق بہت سی پوسٹ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے نہیں کھانا دو آپ مجھے بتائیں آپ کی نظر میں کیا اس مہم سے مسئلہ حل کی طرف جائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل دیکھیں چائل بہری جو ہے بہت بڑا ایک سوشل ایشو ہے اور اس کو ڈرائف کرتی ہے بیسکلی غربت اور انیمپلائیمنٹ بے روزگاری اور غربت جس کی وجہ سے ماں باپ مجبوری میں اپنے بچوں کو لگاتے ہیں اس کام پہ ہم انہی کو ریسکیو کرتے ہیں اور یہ چیز اس کے خاتمے بھی کام کریں لیکن اس کی جو روٹ کاؤز وہاں تر جانا ایمپورٹنٹ ہے اچھا اب دیکھیں جو حکومتی ادارے ہیں لاؤ انفورشمنٹ ایجنسیز ہو گئی پولیس سب کا تو کام ہے ہمارا کام ہے بچوں کو ریسکیو کرنا لیکن اترائی ایمپورٹنٹ جو ہے وہ شہریوں کا کام ہے سوچ سائٹی کا کام ہے عام گزرتے شہری کا کام ہے کہ وہ بھی بچوں کو بھیگ نہ دے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا میں نے اپنے ایکسپیرینس سے دو سال کے دیکھا کہ یہ پورا نیٹ ورک ہے اور یہ بزنس کے طور پر آپریٹ کیا جا رہا ہے بزنس کو فیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر شہری بچوں کو کیش دینا تھوڑ دیں بند کر دیں ٹھیک ہے اور اس کا میں آرٹیونیٹیو بھی بتاؤں گی لیکن اگر وہ بند کر دیتے ہیں کیش دینا یہ پورا بزنس فلپ جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے کیونکہ جو لوگ بچوں کو ڈیفرنٹ سیگنلز پر کرتے ہیں اور شام میں کلیکٹ کرتے ہیں ان کی منتلی انکم کوئی لاکھوں میں ہوتی ہے ہم بھی جب بچے کو ریسکیو کرتے ہیں ہم بھی جب ایک بچے کو ریسکیو کرتے ہیں ہم کوٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں کوٹ کو اس بچے کے پاس سے ہر روز کا ایک سے ڈیڑھ ہزار روپے ملتے ہیں کیمپین ہماری جو میں چلائی ہے پورے پنجاب میں پرکہ پورے پاکستان میں ہی فالو کریں کی پیش بیکنگ کو بھی سٹاپٹ کمپلیٹلی اور اس کی جگہ آپ بچے کو کھانا پینے کی چیزیں آپ کو کھانا آپ پانی جوس اس طرح کی چیزیں دے دیں that's much better کیونکہ اس سے یہ بزنس جو ہے پورا آپریٹ ہو رہے یہ فیل ہو جائے اور سارا یہ اس لیے کہ کیونکہ جب ہم جاتے ہیں باہر تو زیادہ تر جو بھیک مانگنے گاڑی کے قریب آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پیسے دے دے بھوک لگی ہے کھانے کے لیے یہ زیادہ تر پیسے مانگتے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور یہی حلک دیکھیں گاری میں ہم نکلتے ہیں گھر سے اگر ہم اپنی گاری میں کوئی بسکٹ کے پیکس رکھ لیں سانوچ رکھ لیں پیکس اور وہ دے دے ان کو اس کی جگہ that would be so useful بالکل صحیحہ اور اس سے آپ کو لگتا ہے وہ جو بزنس موڈیول ہے اس کو ہٹ ہوگا ٹھیک ہے سارا ساتھ رہے گا آسف صاحب مجھے آپ بتائے گا آپ نے تو بہت کام کیا اس سے متعلق جو بات سارا کر رہی ہیں آپ ہی اس کو ایم شور سیکنڈ کریں گے لیکن کراچی کی سیچویشن تو یہ ہے سر یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں اکثر یہی چیزیں سامنے ہیں کہ ایک گاڑی آتی ہے اور جگہ جگہ پر ایک بندے دیپلائے کرتی ہے جو کہ پورا دن وہیں پر بیٹھتے ہیں ڈیلی وہیں پر بیٹھتے ہیں پیسے کٹھے کرتے ہیں اور شام کو وہی گاڑی پک کر کے لے جاتی ہے اس موہم سے کہ پیسے نہیں کھانا دو ہٹ کر پائیں گے ہم ایسے مافیاس کو بھی دیکھیں یہ بہت ساری اس طرح کی ٹیکنیک میں سے ایک ٹیکنیک ہے کہ جس میں بنیادی مقصد جو ہے وہ بچوں کا یا ٹرانسجنڈر کا یا خواتین کا یا سینئر سیڈیزن کا جو ہے بیگری میں جو استحصال ہوتا ہے ایکسپلائٹیشن کو روکنے کے لیے تو یہ ڈسکرچ کرنے کے بہت سے ہو سکتے ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ جس جن جو آپ دیکھیں ان کے نفسیاتی ڈائیلوگ جو ہوتے ہیں ان کو اگر آپ نے کور کرنا ہے تو اگر وہ بھوک کا ذکر کرتے ہیں تو آپ ان کو کھانا دے دیں تاکہ وہ پھر کیونکہ جو ان کے پیچھے مافیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ایزا ایٹی ایم مشین سمجھتے ہیں تو وہ کم از کم وہ جب کھانا جمع ہوگا بہت سارا تو وہ تو ڈسکرچ ہوں گے اس چیز سے کہ پیسہ نہیں آرہا ہے جساں سارا نے بھی کہا ہمیں فوکس یہ کرنا ہوگا کہ جو چائلڈ بیگری ہے اس پر فوکس کریں گے تو چیزیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے خواتین بھی مانگ رہی ہیں ٹرانس جنڈرز بھی ہیں بزرگ بھی ہیں لیکن ہمیں فوکس کرنا ہے بچوں پر کہ بچوں کو پیسے نہیں دینا جی بلکل یہ سب سے بڑی پاکستان کی ایمیج کے لیے بھی پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے بھی اور آپ کو ایک منظم مسلسل اور ایک آپ کو جدوجہت کرنی پڑے گی جس میں پالیسی میکنگ کا کام بھی آئے گا کانون سازی بھی آئے گی اور اس میں جو لوگ ہیں سب سے بڑی بات میں کہہ رہا ہوں کہ سما نے بڑی کاوش کی کہ اس کو ایک جو سماجی مسئلہ کی تعریف ہوتی ہے کہ سب سے پہلے لوگ اسے سماجی مسئلہ سمجھیں تو صحیح پھر اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے اچھا سر یہ تو ایک کاوش ہے کہ یہ ایک مہم چلائی اور اس سے ہم اس نیٹ ورک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو پیچھے نیٹ ورک آپریٹ کرنے والے ہیں ان کے خلاف کیا کیا جائے دیکھیں ہم نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کی قیادت میں چھبیس جنوری سے جو کیمپین چلائی ہے ہم نے ان کو کریکڈاؤن کیا انفینٹ بیگری کو ایک سو پینتی سے زیادہ ایف آئی آر درچ کی ہیں ان کی اور اسی طرح ہم نے آٹھ ہزار سے دس ہزار لوگوں سے انٹریکشن کیا ہے جس میں کچھ لوگوں کو تنبی کی گئی ہے کچھ لوگوں کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کو ریہاب سنٹر میں لے کے آئے ہیں بچوں کو ریہاب سنٹر میں لے کے آئے ہیں سبراہ سمجھے بتائیں گے کیا کراچھی میں ایسے معاملات ہیں کہ جب بچوں کو یا کسی گدا گروہ پکڑا گیا کوٹ نے پروڈیوس کیا گیا ریہاب سنٹر لے کے گئے تو کسی مافیا نے پھر آکے بیریر بننے کی کوشش کی ہو چیزیں سامنے آئیں کہ در ایس ای مافیا جی ہم انشاءاللہ جو وزیٹر ان کے پیچھے آرہے ہیں ان کا بھی دیٹا بیس بنا رہے ہیں کہ پیچھے کون لوگ آتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو ان کو بٹھا کے جاتے ہیں اس سے مطالب کہا گیا تھا کہ ڈین ای ٹیسٹ ہوگا ڈین ای ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے ڈین ای ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے ایسے کو رپورٹس آئیں کہ کسی نے کہا ہو کہ ہمارا بچہ آئی اور پر ڈین ای ٹیسٹ کے بعد معاملات سامنے آئے کہ نہیں یہ ان کا نہیں تھا جی ایسے کچھ بھی واقعات ہیں اور جیسے انشاءاللہ یہ ڈین ای کی کنفرمیشن آتی ہے تو ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ اس نیٹ وک کو آپریٹ کرنے والا مافیا وہ کتنا طاقتور ہے دیکھیں ہم نے بڑے بڑے مافیا جو کینٹ سٹیشن کا کریک ڈاؤن کی ہے عبداللہ شغازی کا مافیا کریک ڈاؤن کی ہے جو مین ہائی جسے ہم ریڈ سپورٹ کہتے ہیں ریڈ سپورٹ کو ہم نے کوری ضرور کی ہے جس میں دس تھانے اور ایک سو چوبیس سگنل ساؤت کے موڈل بنائے ہیں اگر آپ لوگ تین تلوار یہاں سی ویو جاتے ہوں تو آپ کو پہلے سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں مکمل ختم ہو گیا کچھ کمی واقعہ ہوئی ہے باقی قانون کی کمزوری جو ہے جس میں وہ اپنی جگہ پر ہے اور اب میرے خیل آپ میڈیا سے اور ہماری پولیس سے بات آگے اب ذمہ داری آئید ہوتی ہے پارلیمنٹرین کے اوپر میں ڈسکس ہوتے نہیں دیکھا شوئے میں کہتا ہوں ہونا چاہیے اور سینج اسیمبلی میں چاہیں تو تین دن میں لیجسلیشن لائے سکتے ہیں کہ انیس سو اٹھاون کا جو ویگرینسی ایکٹ ہے وہ انتہائی کمزور ہے ٹھیک ہے تو اس کو زیادہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے ارنہ آسف حبیب صاحب بہت شکریہ سارا آپ کو بھی شکریہ اور جناب اب ذکر کراچی کور کے زیرہ تمام فوجی مشک جدار الحدید کا جو کہ جاری ہے اٹھائیس جنوری سے شروع ہونے والی یہ مشک اٹھائیس فروری تک جاری رہے گی اور اس مشک کا معاینہ کرنے کے لیے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سہرائے تھر گئے تھے انہوں نے جدار الحدید میں حصہ لینے والوں سے ملاقات بھی کی تھی ایسے میں جوانوں کے حوصلے کو بھی سراحہ تھا اور اس مشک کی خصوصی کوریج کے لیے ہمارے انکر محمد شویب بھی گئے نہ صرف گفتگو کی وہاں پر بلکہ تھریلنگ مناظر بھی وہ کیپچر کر کے لے کے آئے آپ کے لیے دکھاتے ہیں آپ کو محمد شویب کیا ریکارڈ کر کے لے کے آئے آپ کے لیے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے میں بات کر رہا ہوں مسلح فاج کی جنہوں نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا وہ گہرے سمندر ہوں وہ اونچا آسمان ہو ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں لیکن آج جس ایکسرسائز کی بات میں کر رہا ہوں اس کا نام ہے جیدار الحدید سیسا پلائی دیوار اگر دشمن نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اسی سہرہ کی مٹی میں اس کے عزائم ہم ملا کر رکھ دیں گے سہرہ میں اپنا دفاع مضبوط بنانا ہے کیسے اس کا عملی مظاہرہ اس وقت کیا جا رہا ہے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا بھی ان مشکوں کا جائزہ لینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں مختلف ٹانکس جا رہے ہیں اپنے پوزیشن سنبھال رہے ہیں اور اگر دشمن نے حملہ کیا یعنی جنگ کا محول ہوا تو آمن میں اس کی تیاری ہوتی ہے کیسے یہ ہے اس کا عملی مظاہرہ کرراچی سے سفر کا آغاز ہوا تھا پہنچتے تھے یہاں پر سہرہ تھر کیوں کیونکہ ہم نے بات کرنے تھی جیدار الحدید کی اس ایکسرسائز کی اور اس کے لیے راستے میں گاڑی چھوڑنی پڑی پیدل چلنا پڑا کیوں کیونکہ اس ایکسرسائز کو دیکھنا بہت ضروری تھا اور آپ کو دیکھانا بہت ضروری تھا اس وقت میں ہم سکرین پر آپ کو ساتھ دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے کہاں کہاں پر گولہ باری ہو رہی ہے اور کس طریقے سے وہ ٹینک وہاں پر پہنچتے ہیں اور ان ٹینک کے پہنچنے کے بعد ان کی فارمیشن کے بعد ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے انفنٹری کے جوان وہاں پر پہنچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ دشمن اگر حملہ کرتا ہے تو ہم کس طریقے سے اسے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں اور آج جو جوان یہاں پر ایکسرسائز میں حصہ لے رہے ہیں کل کو وہ اپنے جونئرز کو سکھائیں گے اور وہاں پر سکھائیں گے کیونکہ ظاہر ہے اس طریقے سے یہ جو ایکسپیڈنس ہے یہ پاس آن ہوتا ہے ہماری آمڈکور کس طرح تیار ہے کہ اگر دشمن نے کوشش بھی کی سوچا بھی تو ہمارے جوان یہ پھیلا سہرا اس کی ہم جب بات کر رہے ہیں اور یہاں پر ہونے والی ایکسرسائز کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر پہنچے کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد لیکن یہاں پہنچ کے یوں لگا تھکن اتر گئی جب جوانوں کا حوصلہ دیکھا جب یہاں پر ہونے والی اس مشک کو ہم نے ایکسپیڈنس کرنا شروع کیا بگیڑے عرشت صاحب ساتھ موجود ہیں ان سے ہم اس مشک سے مطالق مزید بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب سب سے پہلے تو بتائیں اتنا منفرد اتنا زبردست نام جدار الحدید اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ نام کیوں رکھا گیا اصل میں جدار الحدید نام کی جو مناسبت ہے اکران مجید میں بنیام المرسوس سیسا پلائی کی دیوار دیوار آہن اور ملک دفاع کے لیے پاک فوج دیوار آہن کی مانت ہے اور جدار الحدید کا مطلب بھی دیوار آہن ہے یعنی یہاں پہ جو ٹینکس موجود ہیں وہ بھی بلکل اس دیوار آہن کی طرح ہیں اور یہاں پر موجود ایک ایک سپاہی ایک ایک جوان ایک افسر وہ سیسا پلائی دیوار ہے بے شک ایسا ہی ہے اور یہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہم اپنی جان کی قربانی دینے سے نہ پہلے کبھی دریخ کی ہے اور نہ آپ دریخ کریں گے ہم یہاں پہنچتے پہنچتے میں نے جسنا پہلے کا نام تھک گئے لیکن یہاں آپ لوگوں کو دیکھ کر ہماری کو تھکندور ہوگی لیکن سر ظاہر ہے ہم تو یہاں پہ رہے ایک دن کے لیے ہم کام کریں گے واپس چلے جائیں گے لیکن یہاں پہ رہنا یہاں پہ جوانوں کے جس طرح میں دیکھ رہے ہیں ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں سر یہاں پہ رہتے ہیں ایک ایک سوٹ بہت سوٹ پہر یہاں پہ رہنا ہے لیکن سروائیول شاہد زیادہ مشکل ہے یہاں پہ دن کا اور موسم ہے رات کا اور موسم ہے پانی کا مسئلہ ہے کھانے کا ظاہر ہے مسئلہ سم ٹائمز یہاں پر جسرے علاقوں میں ہوتا ہے بٹ ہمارے جوان یہاں پر ہیں اور بڑے مستعد ہیں اس کے پیچھے دو دین چیزیں ہیں ایک تو جذبہ پاکستانیت ہمارا ایمان اور ملک کے لیے کام کرنے کا جذبہ ملک کے لیے جان دینے کا جذبہ یہ سب چیزیں ہمیں یہاں پر رہنے کی لڑنے کی طاقت دیتا ہے اور دوسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے اس میں ٹریننگ ہے جب ہماری ٹریننگ شروع ہوتی ہے تو اس میں پہلی چیز یہی بتائی جاتی ہے جب ہماری چیز ہے یہ دیتا ہے ڈری جان دیتا ہے ہم ہمی نواملی کہتا ہی ہیں بیٹل ہارڈن فوج ہم نواملی کہتا ہے بڑی ٹف فوج ہے جملوں میں تو اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسرسائز دیکھ کر اس پر یقین آجاتا ہے کہ واقعی بیٹل ہارڈن فوج ہے وہ چاہے پہاڑوں پہ ہو وہ چاہے لینڈ میں وہ چاہے پیس ایریا میں وہ چاہے پھر اس ریگستانوں جہاں پہ شاہید مکفر کنگا مشکل ترین ہے It is part of our oath Wherever we are asked to go ہم وہاں جاتے ہیں چاہے اس میں زندگی کو خطرہ ہی کیوں نہ ہو Thank you very much sir ساتموجتہ آپ اس ایکسسائز جیدار الحدیت سے مطالق ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور اب یہ ایکسسائز آپ کو دکھائیں گے بھی کچھ ایرل شوٹس بھی آپ کو دکھائیں گے کیونکہ اس وسیو عریض سہرہ میں ہونے والی یہ ایکسسائز جیدار الحدیت جس میں ہم دیکھیں گے کہ ٹانکس بھی ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ انفنٹری کے جوان بھی ہیں اور میں بار بار یہ بات ضرور کہوں گا یہاں سے کہ جب لگے گا نعرہ تکبیر اور بلند ہوگی صدا اللہ اکبر تو وہ پھر دشمن کے کانوں میں جائے گی دشمن اگر 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 سوچ بھی رہا ہوگا تو وہ سوچ کو ترک اندلمہات پہلے آپ کو مناظر دکھائے تھے اس طریقے سے ٹانکس کے ذریعے حملہ کیا جاتا ہے لیکن اب ہم آپ کو مناظر دکھائیں گے ارفان بھائی زوم کر کے آپ کو دکھا پائیں گے کہ اونچے نیچے ٹیلوں پر درختوں کی آر لیتے ہوئے انفنٹری بیٹالن کے جوان کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور ان کے حوصلے کتنے بلند ہوتے ہیں قریب جا کر بھی ہم بات کریں گے اور مورچوں پر ہونے والا جو محول ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جوانوں کا حوصلہ کتنا بلند ہے ان سے گفتگو بھی کریں گے اور ٹانک کا محول کیا ہوتا ہے اس سہرہ میں چلنے والا یہ ٹانک اس کا محول اور اس کے اندر سے آپ کو دکھائیں گے کہ ان ایکچول وہاں پر ہو کیا رہا ہوتا ہے اور اس وقت ہم اے پی سی آمڈ پرسنل کیلر میں بیٹھ کر جا رہے ہیں اگلے مورچوں کی جانب جا رہے ہیں وہاں پر جہاں کے مناظر کچھ دے پہلے ہم نے آپ کو دکھائے دے کہ اس طریقے سے ہم نے عملی مظاہرہ کیا ان مشکوکہ کے ٹانک کے ذریعے بھی اپنی انفنٹری کے ذریعے بھی کہ ہم تیار ہیں ہم امن کے دنوں میں بھی تیار ہیں اس کا مظاہرہ ہم نے آپ کو دکھائے آئے لیکن وہاں پر جا کر ہم دکھائیں گے کہ اس وقت ہم موجودے سہرائے تھر میں اور اس وسیع و عریض سہرائے تھر میں یہ ایک بہت بڑے ایکسرسائز جو کہ ہو رہی ہے اٹھائیس جنوری کو سٹارٹ ہوئی تھی اٹھائیس پنوری کو ختم ہوگی اور اس ایکسرسائز کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ہم تیار ہیں اگر دشمن نے ذرا سا بھی اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی ذرا سا بھی کچھ سوچا تو ہم جواب دینے کے لئے تیار ہیں اس سہرہ کے ذرے ذرے کی اپنے وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں ہمارے جوان جانتا ہے ہر ایک پاکستانی اور جب ہم بات کریں جیدار الحدید کی تو سیسا پلائی دیوار نظر آ ہی گئی ہوگی آپ کو یہ ٹینکس ہیں سیسا پلائی دیوار دشمن ان کو پھلان کر آگے بڑھ نہیں سکتا سوچے گا تو مو کی کھائے گا کیونکہ ہمارے جوانوں کے حوصلے آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں اور ہمارے جوانوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اگلے موچوں پر بھی آپ کو لے کر جائیں گے لیکن قطارد اندر قطار جو ٹینکس یہاں پر ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہی پر ہیں یہ دن ہو یا رات یہ یہی پر ہیں اور دشمن کی طرف اپنی دھوپنگا رخ کیے ہوئے ہیں کہ دشمن بھولے نہ کہ اگر پالا پڑے گا تو کس سے پڑے گا ٹینک پر یہ وہی ٹینک جو اب کچھ لمحے پہلے ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پریکٹیکل اس کی ہم نے منفیسٹیشن دیکھی پریکٹیکل ہم نے ہوتے ہوئے یہاں پر دیکھا اسی سہرہ میں سہرائے تھر میں کیونکہ ہم امن کے دنوں میں ہم سکون کے لمحات میں بھی جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ اس لئے کرتے ہیں کہ ہم نے تیاری کرنی ہے جنگ کے دن کی جنگ کے لمحے کی تو ہم تیار ہیں یہی پیغام یہاں سے ہم دیتے ہیں اس وقت چونکہ ہم ہیں الخالد ٹینک پر تو کمانڈنگ آفسر لیفٹننٹ کرنل سید حمید شاہ ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم سر علیکم السلام میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کام نہیں کرے اپنا فرز ادا کر رہے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہمیں بھی یہ بلکل یہ عبادت ہے اس میں جو ہم بھی اپنی عبادت ہی کر رہے ہیں ہم اپنے ٹروپس کو بھی یہی چیز اور سب اسی جذبے کے تحت ہم لوگ لگے ہیں نیچرلی آپ لوگ بھی اسی لئے آپ کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کے در آنے بھی عبادت میں ہی تساوہ ہوگا ہے اور یہ ایک پریولیج کل خالد ٹینک رہے ہیں جی دیفینیٹلی دیفینیٹلی ایس ایڈیٹلی ایس ایک پریولیج ایک پریولیج اور رویی مجھے ایک پریولیج ہم بیامی پریولیج گرمی جب ہم لوگ سٹیت سے دیکھ رہے تھے اس ایکسسائز کو یقین جانے سر نظر نہیں آرہا تھا اتنی دھولتی آپ لوگ تیزے سے نگل جاتے تھے آگے کی طرف سمجھنی آجتی کہاں سے جا رہے ہیں کہاں سے آرہے ہیں کہاں سے اتر رہے ہیں کدر کو جا رہے ہیں کر کے رہے ہیں آپ کو نظر کیسے آرہا تھا بڑا انٹرسٹنگ کوسٹن ہے آپ کا یہ ایکچولی آپ جسٹیج پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ہم ریفائنڈ سٹیج پہ ہیں ہمارے مرحلہ وار اپنی ٹریننگ کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں ان سٹیجز سے ہوتے ہوئے اب ہم ایک فائنل سٹیج پہ آگئے ہیں جس میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس میں وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو آمان کو نظر نہیں آتی اور یہ ایک ابھی اپنے جو ایک عملی مظاہرہ دیکھا ہے ابھی الحمدللہ ہم بالکل تیاری حالت میں ہیں اور ہم ٹریننگ کی کلمنیشن پہ پیک پہ پہ پہنچ چکے میں ہیں اور اس ٹائم پہ انشاءاللہ وطن پکارا تو کہیں پہ بھی ہم اپلائی ہونے کے لئے تیار ہیں ایک سر جب گزرتے گزرتے نگاہ پڑھتی ہوگی دشمن کی سائیڈ پر تو سر اس وقت دل میں کیا خیال آتا ہے یہ اگر ایک کسی بھی آپ سولجر سے پوچھیں گے تو سولجر ہمارا آپ کو یہی جواب دے گا کہ ہم اسی نگاہ سے دیکھتے ہوتے ہیں اور یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا تو ہم اپنی جان گوانے سے بھی انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے اور تیاری ہماری پوری ہے ہم بالکل تیار ہیں یہ تو ہم نے بھی دیکھ لیا یہ تو ناظرین نے بھی دیکھ لیا تو دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ آپ لوگ تیار ہیں ہم تیار ہیں لیکن صرف ویسے کبھی دل کرتا ہے کہ اس طرف کو ایمیں نکل جائیں سڑک پہ چلا کے آجیں ٹینک جی بالکل دل تو بہت کچھ کرتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس حساب سے جو بڑو کا فیصل ہوگا اور اگر اگر میں گاؤں گا کہ اگر وقت نے پکارا تو بالکل ہم تیار ہیں اور ہم ضرور بار ضرور جائیں گے انشاءاللہ لیکن لیکن الخالد ٹینک سے آپ کا نعرہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر سلامتا سلامتا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور اس الخالد ٹینک پر بیٹھ کر یہ حوصلہ یہ آتا کہاں سے ہے یہی سوال آپ کا بھی ہے یہی سوال میرا بھی اور یہی سوال ہم کریں گے جوان سے کہ یہ حوصلہ آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے یہ چیرے پر یہ مسکرات آتی ہے تو کیسے اور شکن نہیں آتے ماتھے پر لیکن دشمن کو جب پیغام دینا ہوتے تو پیغام ہوتا ہے ایکشن کے ساتھ ایوب صاحب ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں اسلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ مرال کیسے ہیں بہت ہائی یہ تو نظر آ گیا آپ کی آواز سے بنظر آ گیا مرال بہت ہائی ہے تھوڑا سا مجھے بتائیں گے اس ڈرل سے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ بسی اوری سہرا ہے لیکن یہ جو آپ کے پاس الخالد ٹینک ہے اس پہ آپ جہاں دل کرے جاتے ہیں جہاں ضرورت پڑے وہاں جاتے ہیں انشاءاللہ کہیں بھی ابھی یہ موقع ملے گا تو کسی بھی جگہ پہ یہ ٹینک ہم لے جانے سے دریغ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ جدر سے موقع ملے گا یہ ٹینک وہاں پہ جائے گا اور اپنی ملک و قوم کا نام روچن کرے گا اور ہر حالت میں دفاع کرے گا انشاءاللہ اب بتائیں افسران میں نے جساں دیکھا کہ وہ اگلے مورچوں پہ بھی گائے وہ مختلف ٹینک پہ بھی گئے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کے اس مشک میں جا کے ملاقات کرنا بات چیت کرنا اس سے زیادہ حوصلہ بلند ہو جاتے ہیں اچھا لگتا ہے اسی سے ہی مورال ہمارا بلند ہوتا ہے جب ہمارے سی پسالار ہمارے پاس آتے ہیں ایک ایک جوان کے ساتھ ملتے ہیں گل ملتے ہیں ان کے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ کے کانا کاتے ہیں تو اسی سے ہمارا مورال اپ ہوتا ہے اسی سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم ہمارے شانہ بشانہ ہوئے ایسے چمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے شانہ بشانہ ہوئے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اسی سے ہمارا مورال بلند ہوتا ہے اور اسی کی بلبوتے کے پر ہم جنگ لڑ رہے ہیں کیا بات ہے کبھی ایسے ہوتا ہے گھر بات ہو رہی ہو فڑی اداسی ہو رہی ہو لیکن پھر آپ نے یا گھر والوں نے آپ سے کہا کہ نہیں مرال تو بلند ہی رکھنا ہے میں اگر آپ کو بتا دوں کہ آج تیسرا دن ہے کہ میں نے گھر فون تھوڑی کمیٹمنٹ تھی تو فون میں نے کیا تو گھر والوں نے بھی یہی بتایا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ملک و قوم کے لئے کر رہے ہیں تو ملک و قوم کے لئے ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم کرتے رہے ہیں لابت آسی وردی انہوں نے پہن رکھی ہے لیکن لگتا ہے کہ وردی ہر گھر نے پہن رکھی ہے وردی ہر گھر والے نے پہن رکھی ہے وردی ہر پاکستانی نے پہن رکھی ہے کیونکہ یہ حوصلہ ہم سب میں موجود ہے صرف اور صرف ہم اس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بات کرنی بہت ضرور ہے کیونکہ پیغام اس کو دینا ہے وہ جو تھوڑا سا دور بیٹھا ہے دشمن پیغام اس کو دینا ہے اسی ایکسرسائز سے مطالق مزید بات کریں گے جی او سی ہیدر آباد میجر جنرل کاشف آزاد صاحب ساتھ موجود ہیں مسکراتے رہتے ہیں اور ان کی ورہ سے ہم بھی مسکراتے ہیں اسلام علیکم صاحب جی والیکم اسلام تینکیو ویری مچ کہ آپ نے موقع دے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں ہم نے ایکسپیڈنس کیا اس ایکسرسائز کو اتنے دور سے ہم لوگ بھی یہاں پر آئے ہم تو آگے تھگے لیکن ٹروپس یہاں پر موجود توپ لیڈرشپ کانا آپ خود یہاں پر موجود ہیں سر جب آپ یہاں پہنچے ایک جملہ مجھے بڑا اٹریک کر گیا آپ کا آپ نے آتے ساتھ جوانوں سے کہا جنگ میں لڑنا آسان ہوتا ہے یہ ایکسرسائز کرنا مشکل ہے امن کے دنوں میں یہ ایکسرسائز مشکل سر یہ سمجھائیں مجھے ذرا بات اس میں ہوتا یہ کہ جب آپ جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا دشمن موجود ہوتا ہے اور اپنے سامنے دشمن کو دیکھ کے آپ کا خون ویسے بھی کھولتا ہے اور آپ اس کے اوپر حملہ کرتے ہوئے بلکل نہیں سوچتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور آپ کے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے فتح حاصل کرنی لیکن ٹریننگ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے لائپ دشمن نہیں ہوتا تو گرمی ہو سردی ہو مشکل حالات ہو تو بالتفہ آدمی فٹیگڈ فیل کرتا ہے لیکن جب آپ اچھی ٹریننگ کر رہے ہوں موٹیویٹر ٹروپس ہوں اور آپ سب لوگ اکٹھے ایک ون یونٹ کی طرح چل رہے ہوں تو پھر آپ اس فٹیگ ایلیمنٹ پر قابو پا لیتے ہیں اور اگر آپ فٹیگ ایلیمنٹ کو ٹریننگ میں قابو پا لیں تو جنگ میں انشاءالت اللہ کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ آپ اس جنگ میں تھک جائیں گے سر ایک اور بات آپ خود بھی مسکرا رہے ہیں اور جوان ان کے چہرے پر مسکرا رہتی ہیں یہاں پر موجود ہر شخص کے چہرے پر مسکرا رہتی ہیں کیا میں اسے یہ سمجھوں کہ دشمن کے لیے یہ مسکراہت کافی ہے یہ مسکراہت جو ہے یہ ایک بہت بڑا میسیج دیتی ہے یہ جو زندہ دل قومیں ہوتی ہیں جو ویل ٹرین ٹروپس ہوتے ہیں جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور جن میں ایک لگن ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے چہروں پر سمائل ہوتی ہے بے شک سر اور ٹاپ لیڈرشپ کا ایسی کسی بیک سے سائز میں خود آنا اور جوانوں سے ملاقات کرنا میں نے دیکھا آپ بھی جس طرح سے اگلے مورچوں میں بھی گئے ہیں اور جو بھی اس میں حصہ لے رہے تھے ان سے جا کے ملاقات کی یہ سر ہی کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹاپ لیڈرشپ کا آنا اور جوانوں سے ملاقات کرنا اس پیشلی مشک ہو کر رہے تو اس وقت اstäف شکی اور کیسے اس ٹاف ٹرین میں آنا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی سینرز آتے ہیں ان کا اپنا ایک ایک испپیرنس ہوتا ہے جب بھی ہمارے پاس بھی ہمارے سینریز آتے ہیں وہ اپنا ایک ایکسپیرنس ہوتا ہے بہتывают دوسرا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے جوان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری جو ٹریننگ ہے وہ اس قسم کی ہے جس میں ہماری جو ٹریننگ ہے ٹو بی ویدار ٹیم ٹو بی ویدار سولڈرز ٹو بی ویدار جونرز ٹو بی ویدار سینرز اور یہ والا جو میسیج ہے اس سے ہم بہت کچھ لرن بھی کرتے ہیں اور ہمارے سولڈرز کو بھی یہ پتہ ہے کہ جب برا وقت آئے گا تو ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ تب بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگی صرف ٹریننگ کے دنہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوگی ایک جملے میں کوئی میسیج سہرائے تھر سے آپ دینا چاہیں گے میں یہ کہوں گا کہ یہ عظیم لوگوں کی جگہ ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ ہمیں یہ ٹریننگ کے مواقع مہیا کرتی ہے وہیں پہ ٹورزم کے لحاظ سے بھی یہاں پہ بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں ٹورزم کو انجوائے کر سکتے ہیں یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کو انجوائے کر سکتے ہیں بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں بہت خوبصورت لوگ ہیں بہت تکڑے لوگ ہیں اور جو بھی یہاں پہ باہر سے آئے گا وہ انشاءاللہ انشاءاللہ تھر کو بہت اچھا مہمان نواز جو ہے وہ بہت اچھا میزبان وہ پائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور ان کی بہت اچھی یہاں پہ دیکھوال ہوگی تینکیو بیری مچ سر اور واقعی ہم خود یہاں پر آئے کام کرنا تھے لیکن مہمان نوازی اپنی جگہ یہاں پہ آکے انجوائے ہم نے بہت کی ہے تینکیو بیری مچ سر ان کی آنکھوں کی چمک جواب دیتی ہے دشمن کو ان کا یہاں سے بلند ہوتا نارت تقبیر اللہ اکبر وہی دشمن کو پیغام دینے کے لیے کافی ہے حوالات قید پولیس اسٹیشن یہ لفظ سننے کے بعد یا سوچنے کے بعد ذہن میں وہاں کا محول فوراں سے آ جاتا ہے بڑا تلخ سا محول ذہن میں آ جاتا ہے خاکہ ایسا ہی کھچ جاتا ہے کہ جب تفتیش ہوتی ہے تو محول کچھ الگ ہوتا ہے سین اگر کوئی شکایت لے کر پولیس اسٹیشن جائے اور بچوں کو بھی لے کر جانا پڑے تو وہ سوچے گا کہ میں نہ جاؤں بچوں کو محول نہ دکھاؤں وہ شاید اسی لئے پیچھے رہ جائے گا اسی طرح خواتین ہوتی ہیں وہ ڈر جاتی ہیں کہ پولیس اسٹیشن جائیں گے جیپ سے محول ہوگا تو وہ نہیں جاتی ہیں سین پولیس نے اس معاملے پر ایک احسن قدم اٹھایا جس میں ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن اور سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ نے مل کر ایک ایسا کمرہ تیار کیا ہے جو پولیس اسٹیشن سے باہر ہے اور ہے صرف اور صرف ہمارے بچوں کے لیے قوم کے مستقبل قوم کے میماروں کے لیے ان بچوں کے لیے کہ ہم انہیں ایک اچھا محول پروائیڈ کر سکیں اس کمرے میں کیا کچھ ہے اور وہاں پر بچے جب جائیں گے تو وہ کس طریقے سے اس محول سے الگ رہیں گے پولیس اسٹیشن کے محول سے الگ رہیں گے اور یہ کتنا ضروری ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے صدرہ میر کل گئی تھی وہاں پر ان کا وزٹ کیسا رہا آپ کو دکھاتے ہیں تھانہ جیل قید یہ تمام الفاظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے ایک پولیس اسٹیشن کا تصور آتا ہے لیکن آج میں جس جگہ پر موجود ہوں اور یہ جگہ جب میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کسی پولیس اسٹیشن کا حصہ ہے جی ہاں میں ہوں آج یہاں پر وومن انڈ چلڑن پولیس اسٹیشن ساؤڈ زون میں یہاں پر ایڈیشنل آئی جی کراچھی اور سوشل ویلفرڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ایسا کمرہ بنایا گیا ہے بچوں کے لیے یہ کمرہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کون سے بچے ایسے ہیں جن کو یہاں پر لائے جاتا ہے میں آپ کو اس روم میں اندر جا کر نہ صرف یہ کمرہ دکھاؤں گی بلکہ یہاں پر موجود انتظامیہ سے بھی میں بات کروں گی تو پہلے میں آپ کو اس کمرے کا دروازہ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہاں پر لکھا ہے کہ ویمن اینڈ چلڑن پولیس اسٹیشن لیکن یہ وہ واحد دروازہ ہے پہلا دروازہ ہے جس کو دیکھ کر آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ کسی پولیس اسٹیشن کا دروازہ ہے تو چلیئے کمرے کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کمرہ بنایا کیسا گیا ہے آہا تو جناب اس کمرے کے اندر آ کر مجھے بلکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ کسی پولیس اسٹیشن کا کمرہ ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ بچوں کا کوئی پلے ایریا ہے والز دیکھیں آپ ترہ ترہ کی پینٹنگز کی گئی ہیں اس وال پر دیکھیں بچوں کے لیے کاتونز بنائے گئے ہیں اور ہر وال پر تصویروں کے ساتھ ایک خاص میسج ہے بچوں کے لیے بچوں کے حقوق کے حوالے سے پروپس یہاں پر رکھے گئے ہیں کھلونے بچوں کے لیے یہاں پر رکھے گئے ہیں میں چاہتی ہوں کہ کمرہ مین میرے ساتھ موف کر کے ان بچوں کے کھلونوں کے حوالے سے دکھائیں اچھا نہ صرف کھلونے بلکہ یہاں پر جناب یہاں پر وائٹ بورڈ بھی لگایا گیا ہے بچوں کی ایجوکیشنل ایکٹیوٹیز کے لئے پی زیادہ چھوٹے بچے بھی یہاں پر لائے جا سکتے ہیں یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ میں آپ کو آگے چل پر بتاؤں گی لیکن ابھی میں آپ کو یہ دکھاؤں گی یہ دیکھیں ایک بالکل چھوٹے بچے کے لئے یہ اب یہاں پر سوفٹ پوائز بچوں کے لئے رکھے گئے ہیں یہ دیکھیں بچوں کے فیوریٹ کھلونے جو ہوتے ہیں اس میں یہ پنک پینثر اور یہ سپائیڈر مین اور ٹویٹی یہ ساری چیزیں تیلیویزن سکرین بھی لگائے گئے یہ جنب یہاں پر بچوں کے لئے کون سے بچے ہوتے ہیں جن کو یہاں پر لائے جاتے ہیں دراصل بہت چھوٹی سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواتین مطلب بیگرز ہوتی ہیں جو بچوں کو لے کے بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ مطلب ڈیرھ سال دو سال پانس سال یا سانس سال کے بچے ہوتے ہیں اگر بچوں کو ماں کے ساتھ یہاں لائے جاتے ہیں تو مدر کو تو لازمی بات ہے کہ جو مدر فردر پروسیز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے مگر چونکہ بچے ہوتے ہیں بچوں پر تھانے کا ایک ایمیج اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ بچے ڈڑتے ہیں اس وجہ سے ہی روم مطلب بنایا گیا ہے کہ بچوں کو اس روم میں ٹوائز وغیرہ دیکھیں رکھا جائے بچے کھیلیں یہاں پر بچوں کا مائنڈ فریش رہے سلمان صاحبہ یہاں پر بچوں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے کیا کیا فیسیلٹیز ہیں بچوں کے لیے کھانے پینے کے حوالے سے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے یہاں پر کیا کوئی سپیشل آپ نے سٹاف رکھا ہے اس کے لیے جی بالکل ہماری لیڈیز سینے کے جو سٹاف ہیں ان کے ہم شفٹ پائیپ میں ڈیوٹیز لگاتے ہیں مارننگ میں دو لیڈیز ایوننگ میں دو اور نائٹ میں دو کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ رہتی ہیں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہیں اور بچوں کا مطلب بزی رکھتی ہیں کالرز یعنی کے بکس ہیں یہاں پر کالر پینسل وغیرہ ہیں ٹی ویعنی کے بچوں کے لیے لگایا گیا ہے ٹوائز ہے ساری چیزیں ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ ہے بچے مطلب اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور دو لیڈی کانسٹیبلز بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو بچوں کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں رابیہ یہاں پر ہر ایج کے بچے لائے جاتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ شیر خار بچے بھی ہوتے ہیں دو سال کا بچہ تین سال کا بچہ اس سے زیادہ عمر کا بچہ بھی ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے بچوں کو سنبھالنا جو ماباب سے خاص کر دور ہو ان کو بہلانا کیسے کرتی ہیں آپ کے تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے لیکن منیج کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بچے ہیں ان کے پیچھے گھر والے نہیں آپ آتے ہیں تو جب تک وہ یہاں پر ہوتے ہیں تو ہم نے سمالنا پڑتے ہیں اچھا آپ چونکہ ایک سپیسیفک پولس کے یونیفارم میں ہوتی ہیں تو بچے دیکھ کر ڈرنی جاتے ہیں گھبرانی جاتے ہیں یا آپ کا رویہ ہم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت ایزی ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ رویہ ہمارا بلکل فرنڈلی رہتا ہے تو اس حساب سے ہم ان کے ساتھ بچے بن کے کھیلتے ہیں تو پھر وہ بلکل نہیں ڈڑتے ہیں ناظرین اپنے گھروں میں ہم جب اونچی آواز میں بات کرتے ہیں کسی سیریس معاملے پر بات کرتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم دوسرے کمرے میں بھیجتے ہیں جب ہم بڑے آپس میں بیٹھتے ہیں تو اور جب اس قسم کے سیریس معاملات ہوں تو آپ خوش سوچیں کہ جب والد یا والدہ کسی جرم میں ملوث ہو اور وہ باتیں بچوں کے سامنے اگر ڈسکس کی جائیں تو ان کے ذہنوں پر کیا اثر ہوگا ان کے ذہنوں کو متاثر ہونے سے بچانے کے لئے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے ویسے تو پولیس کا یہ کام ہے تحفظ آپ کا لیکن ان کا پیغام ہے کہ بچوں سے کھیلیں بچوں کے بچپن سے نہ کھیلیں کتنے خوبصورت بات کی صدرہ نے ہے کہ بچوں سے کھیلیں ان کے بچپن سے نہ کھیلیں بڑا اچھا سٹیپ لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے اور یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جسے کوپی ہونا چاہیے اور سٹیشنز پر بھی اور شہرم بھی پورے پاکستان میں کیونکہ اس سے ہی پیغام جائے گا کہ ہم سب کو اس مسئلے کو سیریس لینا ہے کہ اکثر جب ہماری اپنی لڑائی ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ ایون پیرنٹس کے آپس کی لڑائی تو اس سے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے ان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے اسی پر بات ہم کریں گے اے ایس پی سن پولیس زاہیدہ پروین صاحبہ نے ہمیں جوائن کیے بہت شکریہ آپ کے وقت کا مجھے یہ پلیز بتائی گا یہ آئی گیس دو تین دن ہوئے جب یہ اوپن ہوا ہے جب یہ کمپلیٹ ہوا ہے تو پر سب بتائیں گی سوچا کیسے کہ یہ کرنا ہے کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانک یو فور کنیکٹنگ می میں ایس پی صدر زاہیدہ پروین آپ سے مخاطب ہوں اور یہ اس طرح ذہن میں آیا کہ ایک دن رینڈم ایک میرا وزٹ ہوا تھانے کا تو اس میں جب دیکھا کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ بھی آئے ہوئے تھے وومن کسٹڈی کے ہمراہ بھی تھے جو کہ وومن ہماری لوک اپ میں ہوتی ہیں اور دوسرا کہ کیونکہ یہ وومن چلڈرن پولیس ٹیشن ہے تو یہاں پہ بچوں کا آنا ایک روز مراہ کی معمول ہے کہ بچے یہاں پہ آتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کمپلیننٹ کے ساتھ ہوں یا کسی بھی حوالے سے ان کی آمد یہاں پر بھی جیسے کہ ہماری آپ کو ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ بیگرز کی جو ابھی ہماری کیمپین چل رہی ہے تو وہ جو بیگرز بچوں کو لے کر گھونتی ہیں تو وہ بیگرز کے بچے یا ان کے بچے ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ کنفرم کرنے کے لیے اور بچوں کو جو کہ تھانے میں آ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ بچے ایک بچپنے کی وہ جو ٹینڈر ایج میں ہوتے ہیں وہ جو مائنڈ میں سوچتے ہیں وہ ابزورپ کرتے ہیں بڑے ہو کہ ان کی پرسنلیٹی پہ وہ افیکٹ آتا ہے اور کیونکہ یہ بڑے ہو کہ سوسائیٹی میں ان کا ایک کردار ہوتا ہے تو یہ ایک مائنڈ میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان بچوں کے لیے تھانے کے اندر ایک الگ سے چلڈرن کورنر بنائیں تاکہ جب وہ تھانے کے اندر آئیں کسی بھی اینگل سے ان کی تھانے لیول پہ انٹریکشن ہو چاہے وہ خود چائلڈ law conflicted چائلڈ ہو چاہے وومن کسٹڈی کے ہمراہ آیا ہو یا کسی کمپلیننٹ کے ہمراہ آیا ہو تو ایک پر سکون چلڈرن فرینڈلی محول کے اندر اس کو بٹھائیں تاکہ اس کے ذہن میں تھانے سے ریلیٹڈ کوئی تخوف ہے یا کوئی ایسی نیگٹیو چیز یہاں سے لے کر جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے تھانے کا ایسا محول ہے کہ وہاں پہ کمپلیننٹ بھی آئے گا اور کرمنل بھی آئے گا تو بچوں کے ذہن میں ایک نیگٹیو اثر نہ پڑے تاکہ وہ بڑے ہو کے ایک ان کی پرسنیلٹی پہ یہ سوچ نہ پڑے کہ ہم تھانے گئے تھے اور وہ میرے حساب سے ایک ان کی دماغ پہ نیگٹیو اثرات جو ہوتے ہیں وہ پوری پھر زندگی پھر یہ سوچ لے کر وہ چلتے ہیں اور ان کی پرسنیلٹی پہ بہت اپیکٹ پڑتا ہے زہیدہ صاحبہ اس اقدام کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے آپ ہم سے یہ بھی شیئر کریں کہ جو فیملیز آپ کے پاس اس کے بعد آئی ہیں کسی نے اس اقدام کو سراہا کیسا لگا لوگوں کو یہ انیشیٹیو اور یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ یہ تو ایک سٹیپ ہے جیسے شوئے پہلے بھی بات کر رہے تھے اس کو بسیر پیمانے پر پھیلانے کے لیے اور کیا کیا جا رہا ہے تاکہ دیگر پولی سٹیشنز میں بھی ایسا ہی ایک کارڈنر بنایا جائے بچوں کے لیے جی یہ بلکل سراہا گیا ہے اس ٹیپ جیسے بچے آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ویڈیوز بھی شیئر کریں گے جس میں بچے کس طرح انجوائے کر رہے ہیں میں آپ کو کیس بتا دی چلوں کہ لاؤس چلڑن ہمارے پاس دو آئے تھے تو وہ جب میرے پاس ہم نے ان سے انٹرویو لیا جب تو وہ اس وقت پریشان تھے اور رو رہے تھے ہم ان کے وہ فیملیز کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ جب آئے ہم نے ان کو روم میں بٹھایا تو وہ روائنگز کے تو اور اس میں کلرنگ کے تو انگیج ہو گئے اور وہ اپنے ڈارٹس کو بھی کھیل رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈارٹ بوڈ بھی وہاں پہ موجود تھا تو وہ اپنے اس وقت کی جو ٹینشن تھی اور ان کی جو سوچ تھی وہ چینج ہو گئی وہ خوش ہو رہے تھے اور ہمیں ان کی خوشی دیکھ کر ہمیں خوشی ہو رہی تھی کہ ابھی یہ بچہ رو رہا تھا اپنے والدین کو یاد کر رہا تھا جس کو ہم والدین کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے تو الحمدللہ وہ خوش ہے وہ انگیج ہو رہا ہے تو یہ بہت ایک خوشی محسوس ہوئی جب یہ پرس ڈے ہم نے اس کی اناگریٹ کی اور سیکنڈلی جو آپ نے سوال پوچھا کہ اس کو کس طرح ہم آگے دوسرے تھانوں پہ بھی لے کر جائیں تو ہمارے پاس ابھی ہیدر آباد ایڈیشنل آئی جی ہیدر آباد کی بھی ٹیم نے وزٹ کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ادھر بھی ہیدر آباد کے اندر بھی جتنے بھی ہیدر آباد ریجن ہے اس میں بھی وہ ریپلیکیٹ کریں گے الحمدللہ کراچی کے اندر ایڈیا کے سوپیس کی جو پروجیکشن ہوئی ہے بہت پوزیٹی بھی ملا اور انشاءاللہ یہ ریپلیکیٹ ہوگا اچھا ایک بات میں جو آر بتائیں کہ کیا ایک کمپلیننٹ ایک خاتون کمپلیننٹ کے لیے بھی بہت سہولت کی چیز ہے یہ کہ اگر پہلے خاتون ایک ماں اگر اسے کمپلین کرنی تھی وہ شاید اس ڈر اور خوف سے نہیں جاتی تھی کہ بچہ ساتھ ہے کیسے جاؤں بچے کو اس محول میں کیسے لے کے جاؤں اس محول میں جائے گا نہیں اور شیر خار بچوں کے لیے بینوں نے انتظام کیا جی 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 بلکل آپ نے صحیح فرمایا کیونکہ ہمارا جو کونسپ یہی ہے کہ جب بچہ اپنے والدین کے ساتھ کیونکہ جو کمپلینس آتی ہیں دومیسٹک وائلنٹ سے ریلیٹڈ خواتین کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ جب بچہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے جب وہ اپنے فیلنگز بیان کرتی ہیں وہ روتی ہیں وہ ایک ایک چیز اپنی ایکسپلین کرتی ہیں پولیس کے آگے اوپن اپ ہوتی ہیں تو بچے جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے وہ اس کے مائنڈ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہوں تو میرے حساب سے اس کمرے میں جب وہ بیٹھے گا تو وہ ساری چیزیں جو پولیس اور کمپلیننٹ کے بیچ میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے ذہن میں کوئی ایسی نیگیٹیف نہیں بات جائے گی کہ وہ آرام سے تسلی سے بات کر پائے گا تینکیو ویری مچ ایس پی زائدہ پرویس ساتھ موجود تھی آپ نے تو کہا کہ اور جو ویمن پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پر لیکن میں ضرور کہتا ہوں کہ ایوری پولیس اسٹیشن سمٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی باپ بھی اگر جائے اور بچے ساتھ لے جانے اس کی مجبوری ہوں تو وہ بھی ایسے کورنر پر ان کو چھوڑ سکے گا ایک کوئک بریک کا وقت ہوئے واپس آتے ہیں سٹے وید آس لاہور میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اپارٹمنٹس کیسے ہوں گے کتنی کیٹیگریز ہوں گی ایل ڈی اے نے اس کی ویڈیو بھی جاری کرنی ہے لاہور ڈیولپمنٹ آثورٹی پانچ قسم کے اپارٹمنٹس عوام کو پیش کر رہا ہے جس میں کم سے کم جو ایریا کور ہوگا وہ ہے ساڑھے چھے سو مربع فٹ اس کی قیمت ستائیس لاکھ مقرر کی گئی ہے جبکہ آٹھ سو گیارہ سو اور پندرہ سو کیوبک فٹ کے اپارٹمنٹس بھی بنائے جائیں گے سب سے بڑے اپارٹمنٹس بائیس سو کیوبک فٹ کے ہوں گے اپارٹمنٹس کے درمیان پارکس اور کشادہ پارکنگ ہوگی شہریوں کی سہولت کے لیے ٹرام بھی چلائی جائے گی اور یہ سب کچھ ہوگا کیسے کتنا یہ انٹرسٹنگ منصوبہ ہے ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اسی پر ہم بات بھی کریں گے اچھا کام چونکہ ہونے جارے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اس پر مزید بات بھی کریں بات کرنے سے پہلے چونکہ ویڈیو جاری کی گئی ہے الڈے کے جانب سے تو وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں تو ویڈیو ہم نے آپ کو جناب دکھا دی ہے بات کر لیتے ہیں اسی پر وائس چیئرمن سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو چھے سو پچاس سکوئر فٹ کا یہ اپارٹمنٹ ہوگا اس میں کتنے کم رہے ہوں گے اس کا سٹرکچر کیسے ہوگا اور اس کی کل مالیت کتنی ہوگی پیمنٹ کس طرح ہمیں دینی ہوگی اور بینک لون کے حوالے سے بھی بتائے گا کہ فارم کب ملیں گے یہ سارا کچھ ہوگا کیسے یہ شیئر کیجئے آپ ہمارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علیہ آپ لوگ کو یہ موقع دینے کا مجھے اس میں بیسکلی ستائی ایک اپارٹمنٹ سارے چھے سو سکوئر فٹ کا ہوگا دو بیڈروپ کے اپارٹمنٹ کی بات ہوگی جس میں ایک اٹاچ بات اور ایک ڈیٹاچ بات ہوگا ایک کچن ہوگا ایک لاؤنج ہوگا اور ساتھ ایک چھوٹی سی بالکری بھی ہوگی تاکہ گھر میں آپ کو کھل ہوا اندر آجا سکے اس ایریے کے اندر آپ کی آواز ٹھیک سے آنے رہی آپ اسی ڈیٹیلز آرہے اس وقت شیئر کر رہے ہیں اس وقت ہم مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو ویڈیو جاری کی گئے کہ اپارٹمنٹس ہوں گے اب آواز اگر آرہی ہے سر تو پلیز اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا میری آواز آپ کو آرہی ہے جی 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 سر جی جی عمران صاحب آپ بات کمپلیٹ کیجئے آپ کو ہم سن پا رہے ہیں رابطہ ہم آپ سے دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈسکنیکٹ ہمارا رابطہ آپ سے ہو گیا ہے بڑا انٹرسٹنگ سا یہ منصوبہ ہے اس کے پر لازمی طور پر ہمیں بات کرنی ہے یہ ویڈیو آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے ہمیں عمران صاحب نے بتایا بھی ہے کہ چھے سو پچاس سکوئر فیٹ کا ایک اپارٹمنٹ ہوگا اس میں بیلکنی بھی ہوگی اچھی ہوا کے لیے کھلی ہوا کے لیے اس کے سٹرکچر پر بھی آپ بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے اس کی مالیت کے حوالے سے بھی جازمی بات ہے ہمیں جانے لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس کی پیمنٹ ٹوپ کس طرح ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینک لون ہے اس حوالے سے اس کی سہولت کس طرح سے ہم اویل کر پائیں گے جو بھی اس کو خریدنا چاہیں گے ان کے لیے اس کی سہولت کس طرح سے میسر ہو پائے گی اس کے اوپر لازمی طور پر ہم بات کریں گے ایل ڈی اے کے جانب سے جناب یہ بنایا گیا خوبصورت سا منصوبہ ہے اور لاہور ڈیولمنٹ ایتھارٹی پانچ قسم کے اپارٹسمنٹ کی عوام کو پیش کر رہی ہے جس میں کم سے کم رکبہ ساڑھے چھ سو مربع فٹ ہوگا اور جس کی قیمت ستائیس لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے امران صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں سر اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا آپ بتا رہے تھے کہ اس کا سٹرکچر کیسا ہوگا اس اپارٹمنٹ کے اندر دو بیڈ رومز کی بات ہو رہی ہے ایک ڈیٹیچ اور ایک اٹیچ بات کے ساتھ بالکنی بھی ہوگی لاؤنج بھی ہوگا کچن بھی ہوگا اس ایریا میں یہ انشور کیا جائے گا کہ سیوریج کی فسیلیٹی اس الیکٹریسٹی گیس پارکس ہر چیز اویلیبل ہو چیز ایسی جو انسان کی ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے وہ یہاں سے مسنگ نہیں ہوگی عام طور پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی ایک اچھی افارڈیبل گھر کی دیتے ہیں یہ بنیادی زندگی کی چیزیں وہاں پہ اس طرح اویلیبل نہیں کی جاتے ہیں یہ پورا ایریا سارے آٹھ ہزار کنال کا ایک پلان کے تحت بنایا جا رہا ہے جہاں پہ اس پلان کے تحت اس کی روڈیں ہیں اس کے گیٹ اس کی کمرشل ایریا سب ویل ڈیفائنڈ آرگنائزڈ ہوں گے اور ایک اچھی پلان ہے کہ مصبت پلاننگ کے تھو ایک اچھی چیز ڈیلیور کی جائے گی جس سے رہنے والے کو عزت بھی فیل ہو اچھا بھی لگے اور جو انسان کی ضروریات ہیں وہ ساری پوری ہو ٹھیک سر یہ 650 سکوئر فٹ سے متعلق ہم پہلے اپنے انٹرو میں بھی بتا رہے تھے اس کیمت کا بھی ظاہرہ آپ لوگوں نے فائنلائز کر لیا تھا ایک تو یہ بات کہ کتنے لوگوں کے لئے یہ مناسب ہوتا ہے 600 سکوئر فٹ پر جو اپارٹمنٹ ہوتا ہے اور جو دیگر پلانز ہیں جو دیگر کٹیگریز ہیں 800 1100 1500 200 سکوئر فٹ ان کی جو قیمتیں ہیں وہ فائنل کب ہو جائیں گی اچھا ایسا ہے کہ قیمت اس کی تب فائنل ہوگی جب ایکچلی اس کو لانچ کیا جائے گا اس ایریے میں ہمارے پاس سارے آٹھ ہزار کنال میں 4000 کنال کی آرازی ہمارے نام پر میوٹیٹڈ ہے باقی آرازی ساتھ ساتھ اقوائر کی جا رہی ہے تو ہم وہیں پہ کرنا چاہتے ہیں جب زمین کا ٹائٹل کلیر ہے لیکن ہم اپنے ماسٹر پلان کو فالو کر رہے ہیں اس پلان کے فالو کرنے کے تحت پہلے سٹیپ پہ ہم سارے 600 سکوئر فٹ لانچ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں جو جو آرازی ملتا جائے گی اس سائز کا لانچ ہوگا اور پھر جو جو گورنمنٹ کے پروشیجرز میں اس کا پی سی ون منتا ہے جو اس سے کسٹ نکلے گی اسی کسٹ کے تحت اس کی پرائز پتا دی جائے گی اور یہ 650 سکوئر فٹ والا آپارٹمنٹ ہے کتنے لوگوں کے لئے مناسب ہوتا ہے سر رہنے کے لئے اگر آپ گائیڈ کر سکیں تاکہ لوگ یہ پلان کریں تو سوچ لیں کہ ان کے لئے ٹھیک ہے یا نہیں دیکھیں جب ہم دو بیڈروم کی بات کرتے ہیں تو دو بیڈروم میں آپ کے چار تو بیڈز آرام سے لگ سکتے ہیں لیکن عام طور پر آپ جتنے بھی لوگوں کی بات کریں یا جس طبقے کی بات کی جا رہی ہے اچھے کیسے آپ کے گھر کا فرمولا چلتا رہتا ہے تو یہ دو بیڈروم کی بیسنس پر آئیڈیا یہی رمارک میں رکھا ہوئے گا چار سے چھے بندہ اس پر آرام سے رہ سکے گا ایک بات اور بتا دیں کہ ابھی چونکہ جب سے یہ لانچ ہوا پروجیکٹ اور اس کے بعد بینکس کو انوالو کیا گیا تو بہت زیادہ لوگوں نے جا کے بینکس سے رجوع کیا اور وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو بھی لون ملے اور وہ پھر ایسا اپارٹمنٹ میں گھر خرید لیں لیکن اس میں ایک لیمیٹیشن یہ آگئی کہ اس پرائس بریکٹ میں کوئی گھر یا اپارٹمنٹ موجود نہیں تھا چونکہ آپ نے یہ لانچ کیا اور آگے چلے کر اور علاقوں میں بھی انشاءاللہ یہ ہوگا تو کیا میں اس سے یہ سمجھوں کہ چونکہ یہ اناؤنس ہو چکا ہے تو ایٹس سٹیج ایٹس پوائنٹ کوئی بھی شخص کہ بینک میں جائے گا وہ کہہ گا کہ مجھے لون چاہے گا اور میں نے اس لڈی کے پروجیکٹ میں یہ اپارٹمنٹ لینا ہے کیا وہ کر پائے گا یا بھی وہ نہیں کر پائے گا اچھا اس میں دو ایمپورٹنٹ باتیں آپ نے بڑا ایمپورٹنٹ پہلو پکڑا تو اس کی بات سلہائیتا ہوں میں آپ کو کیابنٹ اور پنجاب نے اس پروجیکٹ کا گوہیڈ ہمیں ابھی لازم وی کلیر کر دیا جس کی ویعہ سے ہم سپیڈ بے بھاگ رہے ہیں اور زیادہ اس کے کلیر کرنے سے ہمیں دو چیزوں کی اور راستے مل گئے ہیں نمبر ون بینک اور پنجاب کے ساتھ لڈی ایک اگریمنٹ سائن کرنے چاہ رہا ہے جس اگریمنٹ کی بیسس پہ ایک بینک اور پنجاب فسیلیٹیٹ کرے گا یہ اسلامی موڈگیج فسیلیٹی کو اور لوگوں کو لیٹر آف کومفرٹ دے گا جس کی بیسس پہ ہم آگے پروسیڈ کریں گے یہ نمبر ون نمبر دو نیا پاکستان ہاؤزنگ ڈیویلپنٹ آثورٹی جو فیڈل کی ایک آثورٹی بنی بھی ہے پنجاب پرائی منسٹر آفیس میں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہمارا ایک اگریمنٹ سائن ہو رہا ہے اس اگریمنٹ کے تہت لوگ جن کو مہا پہ انہیں اپنی طرف سے کالیفائی کر کے لانا ہے انہیں آپ کو یاد ہوگا آپ سے سال سوال سال پہلے ایک پوری لسٹ کی انہیں دیمانڈ کیتی لوگوں کو کہ وہ اپلائے کریں اس پہ کالیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس جی اپلیکیشنز آئی ویڈی ان کو بینکوں کین کر کے ٹھیک کر رہے تھے سر لیکن لیکن وہ جو لسٹ تھی وہ جو اپلیکیشنز دی گئے تھے کیا وہ معاملہ نال ان وائیڈ نہیں ہو چکا اس کے بعد کسی بینک کو انوالف کر لیا گیا ہے اچھا اس بات کو سمجھائیں سر اگر اس فکر کسی نے اپلائے نہیں کیا اس فکر اپلیکیشنز نہیں دی اس فکر اگر کسی نے اپلیکیشن نہیں دی وہ اب بینک میں جاتا ہے تو سر اس کا مطلب وہ کالیفائی نہیں کر پائے گا دو باتیں ہیں اس کے اندر سبجے والی پہلی بات اس وقت کا موڈل جس طورا ٹوٹل آپ سمجھیں لوکو کے ان کے پاس چلے جائیں گے اس کے علاوہ اس میں ایک پانچ پرسا کی پنجاب نے کوٹا ایڈ کی ہے جو آدھا دیا جا رہا ہے لائرز کو اور آدھا دیا جا رہا ہے جرنلسٹ کو تاکہ ان کا بھی کوٹا بہت ٹائم سے پہنڈا کو ملے باقی جو کوٹا ہے وہ الگ الگ دپارٹمنٹس میں دیوائیڈ ہے اس میں کچھ LDA کے امپلائیس کے لیے بھی رکھا گیا ہے کوٹا کچھ فیڈل گورنمنٹ کے لیے بھی ہے کچھ پنجاب گورنمنٹ کے پلائیس کے لیے اور جرنل پبلک کا کوٹا یہ نیوڈا کے تھوڑا ہے کیونکہ تین لاکھ روپے کی جو qualification ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے تو یہ پلان ہمارا جی وی ایک اگریمنٹ کے ساتھ نیوڈا کے ساتھ موف کر رہا ہے یہ نمبر ون بات آگی اب اس کے بعد جو اگلے لانچ کیے جائیں اس کے سٹرکچر میں اس کے کوٹے کا سسٹم بھی چینج کر دیا جائے گا اس کے اندر یہاں سے بھی اور اپلیکیشن لے کے نیوڈا کے ساتھ کی جائیں گے سمجھنے والی بات ضروری یہ ہے کہ اس کی کیک ہے کی یہ ہے کہ جب آپ اس اپارٹمنٹ کو لینے آئیں گے تو آپ نے صرف ٹوٹل ویلیو کا 10% ڈاؤن پییمنٹ دینی ہے آپ کی 10% پیمنٹ کے علاوہ جو تین لاکھ روپے دینے کا وعدہ ہے وہ نیوڈا پورا کر رہے نیوڈا وہ آپ کے ساتھ پورا کرے گا اس کے بعد ڈیڑھ سال آپ نے کوئی کیس نہیں دینی ڈیڑھ سال کے بعد جب آپ قبضہ لے لیں گے وہ ساتھ کوئی اپنی اسلامی موڈگیج کی کیس پہ کرنی ہے تو پورا کونسپٹ اس بات پہ رکھا گیا ہے کہ آپ کو کم سے کم پیسوں میں آپ بوف کر سکیں اور لوگ جن کی جیب پہ بہت تنگی آتی ہے کام چلتا رہے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا وہ چھوٹا کام ایک چلی نہیں ہوا سٹیٹ بینک اور بینک اور نادرہ اور سارے ڈیپارٹمنٹس بیٹھ کے جتنی بھی اپلیکیشنز آئی ہوئی تھی ان کو ایک ایک کر کے سکرین کر عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو اس منصوبے کا افتتاہ کب ہونے جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب اس کا افتتاہ کب کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے پرائیمٹس صاحب سے ریکویسٹ کر دیوئی ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے ہفتے کا جو اگلا ہمارا جمعہ ہے اس کو یہ ہفتے کو انشاءاللہ وزیراعظم صاحب ٹائم دیں گے اور انشاءاللہ اس کا افتتاہ کریں گے انشاءاللہ سر اب مجھے بتائے اس سے پہلے آپ نے کہا بینک آف پنجاب سے معاہدہ ہونے کیونکہ وہ بہت ضروری ہے وہ معاہدہ ہوگا تو چیزیں آگے تیزے سے بڑھیں گی بینک آف پنجاب سے معاہدہ کب ہونے والے ہمارا جو کیابنٹ کے منٹس تھے اس کا انتظار تھا کل کیابنٹ کے منٹس ایشو ہو گئے جس پہ یہ سارے معاہدے کی ان سے اپرویل لی گئی تھی تو انشاءاللہ ایک یا دو دن کے اندر اس معاہدے کو بینک آف پنجاب سے اجازت سے سائن کر دیا اب نیوٹا سے مطالق بتا دیں ان سے بھی تو کچھ معاملات تیہ ہونے ہیں وہ کیا معاملات ہیں اور اس میں کیا مسائل ہیں مسائل تو کوئی نہیں الحمدللہ بسکلی پنجاب سے گئی ہے کہ نیوٹا اگریمنٹ سائن کرنے تو کیونکہ وہ فیڈل گورنمنٹ کا ادار ہے تو انہیں اپنے ایشیز کی اجازت لینی ہوتی ہیں وہ اپنا پروسیجر کمپلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ ان سے معایدہ ہمارا ہفتے سے دو ہفتے پر ان سے بھی سائن ہو جائے گا وہ پروپرلی اپپیشلی اچھا عمران صاحب بریک پر جاننے سے پہلے ہم آپ سے جب بات کر رہے تھے تو آپ نے اس میں کٹیگریز کا بتایا تھا کہ صحافیوں کے لیے کوٹا ہے لائرز کے لیے کوٹا ہے اور بھی آپ دیگر شعبوں کے بارے میں بتا رہے تھے پروسیجر کیا ہوگا ان کے لیے اچھا جی پروسیجر یہ ہوگا کہ جب بینک پر پہ ہی جا کے یا بلکہ ایک ورکنگ چلو ایک آن لائن پورٹل بنا رہے گی اس آن لائن پورٹل پہ جا کے لوگ اپنی اپلیکیشن جمع کراتے گے وہ ساری کی ساری اپلیکیشن ایوین جو جو ہمارا پنجاب انفرمیشن تکنالوجی بورڈ اس کے تھو جس کے نمبر جتنے نکلے بار ان کورٹاس کے حساب سے ان کو پریورٹی دیکھیں بینک کے پاس ان کو ایک لٹے دے کے بھیجیا جائے گا کہ اب ہاں بینک سے جا کے اپنے لیٹر آف کانفرمیشن کے لیے پرائی کرنا شروع کریں بینک ان کا جو بھی رسک ہوتا ہے جیسے بینک کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو اپنے نئے کرائیٹیریاس کی بیس پہ جیسے آپ نے ریسنٹی بھی آپ نے خبر میں دیکھا ہوگا آ رہا ہے کہ ایک بینک کی ویلیوشن کی گیرینٹر بن سکتی ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا کہ تیسرا بندہ بھی آپ کے رسک کی گیرینٹی رسک ہے یہ سارے کام ایکچولی اس نیا پاکستان ہاؤزنگ کی اسانی کے لیے کیے جا رہے ہیں بلکل ٹھیک اس کی بیس پہ جب وہ ان کو گیرینٹی کر دیں گے جب ان کی رسک کی دے دیں گے تو ان کو ایک لیٹر ملے گا وہ لیٹر کلاتا ہے لیٹر آف کنفرمیشن کہ ان لوگوں کو لون یا ان لوگوں کا اسلامی پیلنس اپروو ہو گیا اور ان کے بیہار پر ان کو پیسے مل جائیں گے جب پول آکے وہ لیٹی کو دیں گے لیٹی کا ایک اسکر آکاونٹ کھلا با ہے جو ہم کھول رہے جس کی ہم نے اجازت آلیڈی دی دیا اسکر آکاونٹ کو ہم اس پہ انوال نہیں ہونے دیں گے تاکہ کسی کا پیسہ لیٹر آئیڈ کا یا اور یوز نہ ہو اور کسی آنے والی کسی بندہ بدل جاتا ہے میں ہاں سے کل کو چلا جاتا ہوں تو کسی کو پرابلم نہ ہے سب کو پتاؤو کہ پیسے یہاں پڑے اسی مقصد کے لیے پڑے اسی مقصد کے لیے استعمال ایسا سسٹم بن جائے گا تاکہ ایک بات اور لیٹر آلیڈی اس کے پیسے لگائے جائیں گے ٹھیک ہے سر اپنی یہ بات مکمل کرنے کے ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ مجھے آپ نے اس طرح پہلے کہا کہ جو نیوٹا میں پہلے اپلیکیشن گئی تھیں جو کہ 6-8 مہینے پہلے گئی تھیں ان کو 50% تو ان کو پریوریٹی ملے گی اس کے بعد جو آپ بینک کے اپلائے کریں گے ان کو ملے گی then we have the categories of the quota system سر ایک ایسا شخص for example پر وہ میں ہوں اور نہ میں نے اس وقت اپلائے کیا نہ اپلیکیشن دی نہ میں نے اب بینک میں جا کر بات کی اور میں اب کرنا چاہتا ہوں میں کرتا ہوں میرا بینک کیس اپروف کر دیتا ہے تو کیا میں آج ہی LDA کے اس پروجیکٹ میں یہ اپارٹمنٹ حاصل کر پاؤں گا اور اگر کرتا ہوں کوالیفائی کرتا ہوں تو پھر طریقے کا آگے چل کر ہوگا کیا کیا مجھے بھی کوئی حکومت سے سبسیڈی ملے گی یا کسی اور شخص جو اپلائے کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملہ تھا یہ بہتا ہے امپورٹن ہے کہ ڈیڑھ سال پیسہ نہیں دینا possession ہوگی تو پیسہ دینا ہوگا یہ پلیز اسے elaborate کیجے گا اچھا سوال ہے آپ کا اس بات کو ایسے لے کے چلتے ہیں جیسے کہ میں نے باتا ہے اگرے لگلے اگرے لگلے اگرے لگلے اگرے لگلے اور فردر ان کی اپلیکیشنز آتی آ رہی ہیں تو وہ سکرین کرتے جانے ہیں جو باقی کوٹاز ہیں وہ سب اپلائے کریں گے نومل پروسیجر کے تحت اس پروسیجر کے تحت اگر آپ اس qualification میں آتے ہیں جو بسکلی نیبڈا نے ڈرافٹ کیوئی ہے تین لاکھ روپے کی سبسیڈی کی جس میں جہاں تک مجھے پانتا ہے ایک سے چار گریڈ کا گورنمنٹ ڈپلائی اگر ہے تو جی رابطہ ہمارا منقطع ہوئے برٹ وزارہ اس کو اکسپلین کر رہے تھے اور یہ بہت اچھی خبر تھی اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک وزیراعظم عمران خان سکر اس پروجیکت کا باقادت طور پر افتا کریں گے اور اس کے بعد جو اگریمنٹ سے مطالق ہم نے بات کہ بینک آف پنجاب سے ان کا اگریمنٹ ہو جائے گا اور یہ بہت اچھی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اپنا آشیانہ ہو اپنا ٹھکانہ ہو اپنے سر پر چھت ہو اور وہ اپنی ہو رینٹ کے گھر سے نکل کر اپنے گھر میں جا سکیں ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے سٹارٹنگ فارم دس ال ڈی اے اس کے بعد انشاءاللہ اور شہروں میں بھی لوگ کاسٹ ہاؤسنگ سکیمز بنیں گے اور اسی پروسیدر کے تحت پھر لوگ اپلائی کر پائیں گے اور وہ گھر حاصل کر پائیں گے ہاکس بے پر اکثر آپ نے شویب میں نے ہم سب نے یہ آوازیں سنیتے ہیں آپ پھر بھی چلی جاتی ہیں آگے میں پھر بھی چلی جاتی ہوں جناب 35 سال سے یہ آوازیں لگاتے سو سے زائد جانے بچانے والے کون ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا کر دوسروں کو بچاتے ہیں یہ فرائض انجام دیتے ہیں شاہنواز علی قادری نے رپورٹ تیار کی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کنارے پہ بیٹے بابا کنارے پہ باہر آجائے میرا نام بادی نے سانب غلام قادر فقیر محمد گوٹوے رہتا ہوں یہی پہ میں انیس سو چیاسی میں کیڑیے میں بڑھتی ہوں گے وہ پہ ڈائوائر کیتا ہوں شروعات میں شوق تھا پھر بعد میں روزگار بن گیا ہم لوگا پچپن سے ہم لوگ کنارے میں آکس بیوے کی کنارے سماندر میں رہتے ہیں یہ جو ہم لوگ سیکھتے تھے پھر ہم لوگ ان لوگوں کی جان بچھائیں اور تقریباً سو سے اوپر ہم لوگ جانیں بچھائیں جون جولائی اگست تو تین مہنے میں سماندر رف ہوتا ہے پرشان بیچ پہ ہی ہے تو بندہ دوبا تھا ہم لوگوں کے لڑکے نے لگے جا تھا پانی اسنا رفتا کہ مطلب کنارے میں آنی تکتا تھا تو وہاں سے پھر ہم لوگ گاڑی کے ذریعے آیا یہاں پہ بورٹ اٹھایا بورٹ سے فرنچ بیچ سے ہم لوگ نے بورٹ پانی میں کیا وہاں سے پھر وہ لڑکوں کو اپنی بھی لڑکوں کو وہ بندوں کو بھی ہم لوگ نے پکڑ کے لائے ایسے ایسے لوگ بہت دائیے یہاں پہ بندہ گر گیا تھا بڑا بہت موٹھا بندہ تھا یہ تمہارا کینپ سے اس طرف پھر وہاں پھر ہم لوگوں اس کو پانی سے نکالاتا بہت موٹھا 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 پھر اس نے بولا کہ میں آؤں گا آپ لوگ چار پانچ دیکھیں آپ لوگوں کو کلاؤں گا پھلاؤں گا مگر آج تک وہ بندہ دوبارہ آیا ہے ابھی سب سے کنپ پینٹم لوگ بولتے ہیں ترشان بیچ وہ سب سے خطرناک جگہ ہے اور دوسرا نمبر سینس فیٹ ہے سامان تو نہیں ہے لائف جاگیٹ ہے ابھی ہے کچھ نہیں ابھی سب ختم ہو گئے وہ وردی ہیں بھی ہم لوگ یہ بچا کے وردی بھی نہیں مل رہے ہیں جان کی بازی لگاتے ہیں کیا کرے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں بندہ شور مچا رہا ہے مر رہا ہے پھر جان کی بازی لگانا پڑتا ہے دو سال کے بعد ہم لوگ بھی ریٹیر ہو رہے ہیں تو باقی وہ لوگ بھی مطلب ان کا عمر نہیں ہے وہ بھی تقریبا 16-17 سال سے کام کرے ہیں ابھی نئے لڑکے آئیں گے اتنا طاقت ہو رہے ہیں چھوٹے ہوں گے اور تیراخی بھی ہو زیادہ ان کو آتا ہے تو پلیز جب ایسی آواز سنیں کہ سمندر میں آگے نہ جائیں تو نہ جائیے یہ بات سنیے وہ آپ کے لیے ہیں ہمارے لیے ہیں ہم سب کی حفاظت کے لیے ہیں بڑھتے آگے ایلائے ریمز اس کی بات کرتے ہیں گارڈی کی کشش بڑھا دیتے ہیں یہ ایلائے ریمز اس میں بڑے ڈیزائنز آتے ہیں اور شائکین مارکیٹ میں کھچے چلے آتے ہیں سائز ڈیزائن میار کے لحاظ سے ایلائے ریمز کی قیمتیں ہزاروں سے شروع ہوتی ہیں لاکھوں تک جاتی ہیں ایسا کیا خاص ہوتا ہے کہ یہ لاکھوں تا لاکھوں تک چلی جاتی ہیں قیمتیں اسلامباد سے شہزاد علی نے رپورٹ تیار کی ہے ایلائے ریمز پر آپ کو دکھائیں گے گاڑیوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے علائے ریمز کا بڑھتا استعمال جسے دیکھو منفرد علائے ریمز کی تلاش میں نظر آتا ہے علائے ریمز کی خصوصیات اور ان کی بڑھتی مانگ کی وجہ کیا ہے مانتے ہیں اس شوک کے دیوانوں اور کاروبار سے وابستہ افراد سے وقت کے پیہ کے ساتھ گاڑیوں کے پیوں میں بھی جدت آئی تو گاڑی کی شان بڑھانے کے لیے علائے ریمز کا شوک بھی سر چڑھ کر بولنے لگا سٹریٹ کنکیو فور سیمی ہولو ڈیپ ڈیش ہالو فینسی سمپل ریلی علائے ریمز میں سے جس کو جو بھائے لے جائے دکاندار کہتے ہیں گاڑی کی چمک دمک سے رفتار تک جتنا گڑ اتنی ہی مٹھاس اب علائے ریم لگوانے والوں کی رائے بھی جوان لیتے ہیں کہ انہیں آخر یہی کیوں پسند ہے اس مشین کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی ٹائر اور ریم اگر آپ اچھے لگائیں گے اس کو جتنا آپ کمفرٹ لیول دیں گے یہ بھی آپ کو اتنا ہی لانگ رنگ اضافہ دے گی مطلب زیادہ اچھی چلے گی سسپنشن اس میں آ جاتی ہے گاڑی کی ٹھیک رہتی ہے جس چیز کی ملک میں اتنی مانگ وہی میڈ ان پاکستان نہ مل سکے کتنے افسوس کی بات ہیں جیپنیز چائنیز مختلف کنٹری ملاتی ہیں لوکلی تو نہ آنے کے برابر تیار ہو رہے ہیں کیونکہ مارے پاس من پسند الائرمز کے ساتھ گاڑی مالک کے من کو بھائے تو دکاندار کا بھی کام چلائے شائقین کہتے ہیں رنگا رنگ الائرمز گاڑی کی دلکشی بڑھانے کے ساتھ ٹائر کی روڈ گریب بڑھانے میں بھی خوب مددگار ہیں دکانداروں کا بھی کہنا ہے بھائی گاہکو سے رقم مفت میں تھوڑی بٹور رہے ہیں اب ہم آپ کو ملوائیں گے کیسے پاکستانی تالبین سے تھرکہ یہ بچہ جس نے دنیا کو حیران کر دیا شویب نے ان کے ساتھ گفتگو کی ایک سیگمنٹ ریکارڈ کیا کیا کارنامہ ان کا ہے اور کیسی گفتگو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے سکول میں تھے ایک سبجیکٹ جو بڑا ناپسند تھا مجھے وہ تھا کیمسٹری کا پیریارڈک ٹیبل یاد ہی نہیں ہوتا تھا بڑا سوچتے تھے کیسے یاد کریں ہو نہیں پاتا تھا لیکن اب کے بچے آ رہے ہیں جناب سوپر جینئس کیسے پیریارڈک ٹیبل تو یاد کرتے ہی ہیں ریکارڈ بھی بریک کر جاتا ہے یاد ہے آپ کو جولائی میں نیتالیا نجم ہماری مہمان تھی تھر سے ان کا تعلق ہے روحن کھٹوانی اور انہوں نے ایک منٹ اٹھاون سیکنڈز میں پیریارڈک ٹیبل جو ہے وڈر کے چھوٹے چھوٹے ٹکروں سے جو ہے وہ پورا سیٹ کیا اور اس طرح سے ریکارڈ توڑ دیا تھر سے ان کا تعلق ہے اس پر دوبارہ فوکس کرتا ہوں کیونکہ ذرہ تھر کی بات آتی ہے تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید وہاں پر جو سکول سسٹم ہے اس میں تھوڑے سے مسائل ہوں گے بٹ وہیں پر پڑھتے ہیں اور ہیس ویڈی سمارٹ سوپر سمارٹ ہی اس ویڈا اس ٹوڈے روحن کھٹوانی گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ بہت خیریہ سے آپ بتائیں زبردست تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کیمیسٹری ہے میرا فیوریٹ سبجیکٹ کیمیسٹری اور میٹس بھی ہے میٹس بھی ہے اچھا اب مجھے بتائیں یہ جو ہم نے بات کی اسلامباد سائنس فیسٹیول کی 13th and 14th فیبرری کو ہوا 13 فیبرری کو ہوا تو یہ اس میں سیلیکشن کیسے ہوئی آپ کیسے گئے سوچا کیسے آپ وہاں جائیں گے اور کتنے عرصے آپ نے پریکٹس کی کہ آپ نے جانا ہے پیرادک ٹیبل کو آپ نے سیٹ کرنا اور یہ ریکارڈ آپ نے توڑنا ہے میں جو ہمارے جو دسٹک میں وہاں پہ سائنس فیسٹیول ہو رہا تھا تو سر نے ہمارے کیمیسٹی کٹیچر سر سائر نے مجھے پیرادک ٹیبل کا جو ورڈ رکارڈ تھا اس کے بارے میں بتایا تھا تو ہم نے پیکٹس کی سر نے ہمیں موٹیویٹ کیا سپورٹ کیا پیکٹس بھی کرائی تو ہم پیکٹس کرتے رہے اور وہاں پہ سائنس فیسٹیول میں پرفارم کیا تھا اور پھر آستے آستے جو بات سب کو پتا چلنے لگی تو پھر اسلامبار سائنس فیسٹیول والنہوں نے بھی ہمیں کانٹیکٹ کیا انہوں نے مجھے انمیٹیشن بھیجا تھا کہ ہم وہاں آئیں اور اپنے پرفارم کریں تو ہم وہاں چلے گئے اور پرفارم کیا آپ نے کہا ہم یعنی آپ کے ساتھ اور بچے بھی تھے جن کو بتایا جا تھا کہ آپ نے یہ سیکھنا ہے اور یہ یاد کرنا ہے ہم مطلب میں اور میرے جو ٹیچر ہیں اوکے نہیں لیکن آپ ہی کلاس میں اور بچے تھے جن کو یہ سکھایا جاتا ہے یا سر نے پک کیا نہیں روہن ویل ڈو ایٹ سر کو لگا کہ میں یاد کر دوں گا اور ورڈ ڈی کارٹ بریک کر دوں گا اس لئے سر نے انہیں کلاس کے سب سے سمارٹ بچے آپ ہی ہیں اب مجھے بتائیں کہ اسلامبارد کے اس فیسٹیول میں اور کتنے سکول کے بچے آئے تھے جو کہ سیٹ کر رہے تھے اور اس میں آپ نے اس ریکارڈ کو بریک کیا اب یہ ریکارڈ ظاہر ہے آپ نے جو بریک کیا اگر میں کہوں گنیز بوک و ورڈ ریکارڈ میں درج کرانا اس کا ایک پروسس ہوتا ہے اس سے مطالق کیا ہو رہا ہے پاکستان سائن فاؤنڈیشن سے ہم نے بات کی دی تو انہوں نے کہا دھو تین ہفتے میں جو ساری ریکارمنٹ ہوتی ہے گنیز ورڈ ریکارڈ کی وہ ساری دیکھے وہ ساری جو ہیں وہ کر کے ہم کو وہاں پہ فرس سے بلائیں گے اسلام بات اوکے جہاں دوبارہ سے آپ کو اسلام بات جانا پڑے گا یہ ریکارڈ تو بریک کیا اس کے بعد اگلا بھی کوئی ریکارڈ جو بریک کرنے کی خواہش ہے اور اس کی کوشش جاری ہے میں سوچ رہا ہوں کہ جو پردی ٹیبل کے ورڈ ایٹین ایلیمنٹ جو ریسائٹ کرنے کا جو ورڈ ریکارڈ ہے اس کو میں بریک کر دوں کچھ یاد کر لیا ہے جی تھوڑا سا سن لو اگر سنائے تھوڑا سا پردی ٹیبل ذرہ دیکھتے ہیں جی روحان ابھی کتنے روحانی سے ایلیمنٹس بتائے گا پردی ٹیبل کے گیلیم جرمنیم ارسینک یہ ابھی یاد کر رہے ہیں جناب اور دیکھیں کتنے فراوانی سے بتائے جا رہے ہیں کہ ابھی تمہیں نے وڈ کے بلوک سے وہ سیٹ کیا تھا اور ابھی کس طرح سے تیزی سے آپ نے پورے پردی ٹیبل کو بتانا ہے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں بشو اللہ بیس فر دیٹ از ویل آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم نے ذکر کیا ذرہا تھر سے تعلق آپ کا مٹھی میں آپ کا سکول تو کیا وہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایکول اپورچنیٹیز ہوتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تھوڑا سا وہاں پہ مسائل ہیں کیونکہ جب یونیورسٹی لیول کے بات کرتے ہیں تو پھر آنا ہی پڑتا ہے بڑے شاہ کے طرف جانا پڑتا ہے مسئلے تو پورے پاکستان میں ہوتے ہیں وہاں بھی مسئلے ہیں اور اگر ہم سائنس میں اگر دھیان دیں تو وہ مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں اگر ہم وہاں پہ اگر کوئی ایسی اویننس ہو جائے یا اور سائنس فیسٹیویل ہو تو لوگوں میں اویننس ہو جائے جو مسئلے ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں اگر مجھے بتائیں کہ جب آپ نے یہ ریکارڈ بریک کیا پہلے سکول میں اپنے اور اس کے بعد پھر آپ اس فیسٹیویل میں اسلامباد گئے آپ کے خاندان آپ کے محلے دار آپ کے دوستیار ان کا ریسپانس کیسا تھا وہ بہت خوچ تھے وہ مجھے روز پوچھتے تھے کہ آج کتنا ٹائم ہوا آج کتنے دن پیکٹس کی میں اسکول میں بھی پیکٹس کرتا تھا اور گھر میں بھی کرتا تھا سب لوگ بہت موٹیویٹ کرتے تھے ایسا کا بھی ہوا کہ اب تو آپ نے اس ریکارڈ کو ٹوڑا تو ایک منٹ اٹھاون سیکنڈ میں لیکن پیکٹس کے دوران ہوا ہو کہ اس سے بھی پہلے بنا لیا ہو نہیں وہ تو جو 1 منٹ 58 سیکنڈ میں کیا تھا وہ اس سے خس رہے نہیں ہو رہا ہے پھر سے اچھا یعنی دوبارہ سیکھ کرنا پا رہا تو وہ نہیں ہو رہا وہ اس وقت ہو گیا کیا بات ہے اس وقت تو آپ بڑے لکی چل رہے تھے اس کا مطلب لیکن بلکل ایسا ہو گئے کہ جب دوبارہ آپ جائیں گے وہ گنیز بک ورلڈ ریکارڈ کے لیے زیادہ ویڈیو بائنگی ہو گئے تو آپ لازمی ہی کر پائیں گے روہن کرنا کیا چاہتا ہے روہن بننا کیا چاہتا ہے کس سبجیکٹ میں آپ کا زیادہ فوکس ہے کیمسٹری اور میٹس میں تو ہے لیکن آگے بڑھ کر آگے چل کر میرا جو انٹریسٹ ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں اگر یا میں کمپیوٹر سائنس میں جاؤں گا یا پھر سائنس کی کسی فیلڈ میں جاؤں گا سوشل میڈیا سینسیشن بھی بن گیا بہت زیادہ شیئر ہو رہے ہیں بہت زیادہ دسکیشن ہو رہی ہے آپ سے مطالق فیس بک ویٹر انسٹرگرام اس کا رسپونس کیا اور آپ فیس بک انسٹرگرام اس کو یا نہیں سید سائیٹ پہ اسے سائیڈ پہ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے کیسا رسپونس آپ کو مل رہا اس کے بعد آپ کو محسوس کیا ہو رہے مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ تھرگرام ایک بچہ ہے اس کو اتنے اپریسیشن مل رہی ہے اس کو سب لوگ پسند کر رہی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھرگرام بچہ آئے یہ اتنی محنت کر رہا ہے یہ ایفورڈ لگا رہا ہے تو خوشی ہو رہی بہت اچھا کسی کو شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو لگتا کہ وہ ہے میرے پیچھے جو مجھے سپورٹ بھی کرتا ہے وہ ہے میرے پیچھے مجھے بک اپ بھی کرتا ہے میں تینک کیو اپنے کیمیسٹر سائر کو کہنا چاہتا اور اپنے فیملی کو کہنا چاہتا ہوں اور اسکول باروں کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا موٹیویٹ کیا زبر دنزروان تینک بی موجود تھے اور اس سے مطالق ہم سے گفتگو کر رہے تھے جس طرح ایک منٹ اٹھاون سیکنڈ کی بات انہوں نے کیا وہ خود انہیں لگ رہا ہے کہ دوبارہ کرنا مشکل ہوگا لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ اس سے بھی کم سیکنڈ میں وہ کر پائیں گے